اور سائٹ سیند کریں تو ہم جانا اس کو اسی سائٹ کو لے کے چلے جاتے ہیں سمیہ بھی آپ جانا چیڑ میں سیند کرتے ہو سر اپنے کلائنٹ ہی کی کرتے ہوں چلے ٹھیک ہو پہ مرمولی ہم کیا کرتے ہیں ہم گوگل پر جاتے ہیں گوگل پر جانے کے بعد ہم اس میں یہاں پہ اپنا کیورڈ ٹائپ کرتے ہیں اب کیورڈ کیا ہو سکتا ہے کیورڈ وہ کیورڈ ہوگا جو آپ نے چوز کی ہے یا آپ کی کلائنٹ نے آپ کو پروائیڈ کی ہے اور آپ کیا کرتے ہیں اس کو سب سے پر اسٹیٹ سے سے گئی آپے ٹھیک ہے یہاں پہ جائے اور اگر کرتا ہے تو آپ اس کے لیٹھیں گے اس کی رینکیں ہے کیا ٹھیک ہے فرکزیمپل یہاں پہ ہم ایک کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں لیڈیز ہینڈ بیک فرکزیمپل میں میں کنسیڈر کرنے پہ ہوں کہ یہ میرا کی ورڈ ہے اس کی ورڈ کو کنسیڈر کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ میرے پاس کافی سائٹس اوپن ہو چکی ہیں اور کافی ریزرٹس میرے پاس شو ہونے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے بس ٹین ریزرٹس میکسیم نظر آ رہے ہیں آپ چیٹنگ میں جاگے اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ ٹولز پہ جائیں ٹولز پہ جانے کے بعد آل ریزرٹس پہ جائیں یا اس پہ چلے جائیں مور پہ چلے جائیں مور پہ جانے کے بعد چلیں اس ٹنگل لیتے ہیں ٹولز ٹولز کے بعد آل ریزرٹس چلیں وہ سیٹنگ دیکھ لیتے ہیں سر یہ نیچے سوگی سیٹنگ کیا ہوا پیج کے لاز پہ سیٹنگ ہوگی کہ آپ نے کتنے پیج اس کا یہ نیچے نہیں نہیں پہلے ٹاپ پہ آتی تھی یا ٹاپ پہ آتی تھی چلوں دیکھ لیتے ہیں اس کو خیر آپ جانے اس میں سیٹنگ میں جا کے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے جانا ہنڈر ڈزلس آپ کو ایڈا ٹائم ایک پیج پہ شو ہو جائیں گے آپ کو بار بار پیج چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھیں گے نہیں کہ کونسے سائٹ ہے کونسا کی ورڈ ہے اور آپ اس ی ہوں میں میں لے کے ٹا ہوں کی ویڈ جو کی ورڈ آپ نے چوز کیا ہے اس سائٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کی ورڈ کرنے کے بعد کرنے کے بعد آپ نے دیکھنے کی فارسنا ہےَ Gun링 پلائے آپ نے سیکنڈ پیج پہ گئے اب سیکنڈ پیج بھی ہمیں نظر آگی ہیڈ ہوتی ہوتی چیز ورے ہیںany اب سیکنڈ پی پہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیکنڈ نمبر پہ میں کہتا ہوں یہ پینٹس ڈاٹ کوم یہ میری ویب سائٹ ایکسیمبل دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ سمجھ لیں آپ کنسیڈر کریں کہ یہ میری ویب سائٹ ہے اس کو میں نے رینک کرنا تھا کس کیورڈ کے لیے جو میں نے اوپر ٹائپ کیا ایک لیڈیز ہینڈ بیکس ان پاکستان آپ نے کیا کرنا ہے اس کیورڈ کی بیس پہ آپ نے کہہ دیا کہ سیکنڈ پیج کے سیکنڈ نمبر پہ ہے اس کا جو رینک آ رہا ہے گوگل کے اوپر وہ ٹویلپ نمبر ہے آپ نے ایک ریپورٹ بنا دینی ہے رینکنگ کی رینکنگ میں آپ نے ٹری ٹیپس بنا لے دیں گوگل یاہو اینڈ بینگ ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے گوگل اوپن کیا ہے گوگل کے ساتھ یاہو ڈوٹ کوم یہ اوپن کریں اور ساتھ ہی آپ بینگ ڈوٹ کوم تینوں سرچ انجنز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں سیم کیورڈ آپ نے یہاں بھی ٹائپ کیا ٹیک ہے یاہو میں جا کے ساتھ لیجنر میں اور سیم کیورڈ آپ نے ادھر بینگ میں بھی ٹائپ کیا آپ یہ ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو رینکنگ ہے آپ کی جو سائٹ ہے وہ کہاں فال کر رہی ہے اور کتنی اس کی رینکنگ ابھی ہیں ان سائٹس کے اوپر اب دیکھیں جس طرح یہ ہے اب میں کنسیلر کر لیتا ہوں کہ اس کی جو میری سائٹ تھی وہ بینگ کی اوپر فرسے نمبر پیاری ہے میلک کے سیoshi پیاری اور فرس پیچ کے نائلت نمبر پیاری میں کہتا ہوں چلو یہ میری سائٹ ہے Banks PK ڈاٹ کام ٹیک ہے تو آپ نے اس کا رینکنگ دیلہ نہیں نائن اور اگر آپ یہاں ہوں پر سرچ کریں یا ہ پر سرچ کرنے کے بعد اس کے ساتھoru ہے اگر یہ ٹوینٹی بیاری ہے ون بیاری ہے ٹو پیاری ہے تو اس کی رینکنگ آپ نے وہاں پہ لیٹھیں نیا ہے کہ ابھی اس کی رینکنگ کیا ہے فور ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی جی سر بالکل کلیر ہو گیا تینکیو سو مسر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا ابھی ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد جانا کلاس ٹارٹ کرتا ہے موسیقی 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 جی چلنے جی واپس آتے ہیں اپنی کلاس میں اس چیز کے آپ کو سمجھاگی کہ رینکنگ ہم نے کیسے لکھا نہیں اور کسنا چیک کرنی ہے کہ ہماری ابھی سائٹ آفٹر فرس بانٹ آف ورگ کہاں پر فال کرتی ہے آپ نے ایک ٹوز بتا دیا لیکس سے تو اوورال پتا چلنے گا ہے پوری دنیا میں وہ کہاں ریک کریے اور کس پیج پر ہے اور دوسرا کیورٹ سے ہم اس کو رینک کر سکتے ہیں چیک کر سکتے کہ کہاں رینک کریے نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پیج بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا سر ایک لاسلی یہ بتا دیجئے گا کہ اگر ہم نے ڈی اے ڈی ریکٹری سمیشنز کے لنکس لگا دیئے آرٹیکل سمیشنز بھی ہم نے کر دیئے آپ فردر ہم کیا کریں مطلب اس کے اگر بینک لنکس لگانے ہوں ہم وہ گیس پوسٹنگ وغیرہ دیکھیں پروفائلز لسٹنگ دیکھیں یہ چیزیں کانوی توٹل کتنے جانا آپ نے جانا لنکس لگائیں اس پر اور کتنے ٹائپس کے لنکس لگائیں سر میں نے آرٹیکل سمیشنز کی لگائیں لیکن وہ فور دیز کا اس میں ٹائم آرہا تھا میں نے کلائن کو اجیز بھیج دیا تھا کہ اس میں ابھی وہ شو کر رہا ہے کہ جی آفٹر فور ڈیز آپ کا آرٹیکل لگے گا اور آرٹیکل میں نے سر اس کی ویب سائٹ سے اس کی جو انفرمیشن وغیرہ ہے جو اس نے بتایا وہ دو پیرا گراب میں سے اٹھائے تھے تو وہ آرٹیکل بنا کے میں نے اس کو پیش کر دیئے تھے اس کے دس میں نے سر آرٹیکل لگائے تھے اور سو میں نے ڈیریکٹی سمیشنز لگائے مطلب ابھی اس پر بھی کافی سائٹس ہیں اس پر کام کرو رہا تو اس کو لے کے آجے چاہنگا اگر کلائن سے پوچھتا ہے کہ پہدر آپ کیا کریں گے بلکل اس طرح ایکزیکلی دیکھیں اگر آپ کے کونٹینٹ پیش ہو آ رہا ہے آپ اس کے سائٹ سے لے سکتے ہیں اگر کلائنٹ کو بجھر نہیں ہے یا کلائنٹ افورڈ نہیں چلتا آپ خود سے اپنے پاس سے ٹائپ کر سکتے ہیں یا اس کے سائٹ سے ایڈیا لے کے وہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی دین سے چار لنکس لگائے ہیں تو آپ ملٹیپل سائٹ پر لگا لیں اگر اس کے سائٹ کے پر کوئی پکس ہیں آپ پکس کو پکڑیں شیرنگ سائٹ پر لگا لیں پریزنڈیشن بنا لیں ٹھیک ہے وہاں پہ تھوڑا سا ٹیکس پر آڈ کر دیں وہاں پہ لنک لگا دیں جیسے ہم نے دیکھا تھا اور اس طرح کے لنکس لگائیں اور سیکنڈلی اس چیز کو کنٹینئو کریں جو چیز آپ نے لنکس لگائیں ابھی ویب 2.0 سوشل بک مارک بس آپ کا کافی ٹائم لے رہا ہوں ایک لاست چیز بتا دیں سر یہ جب ہم لگاتے ہیں میں نے ایسی دیکھا تھا ٹولز سمارش اور یہ وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس پر تو سر وہ اس کا مجھے وہ دکھا رہا تھا کہ ٹرافک تو وہ زیرو دکھا رہا تھا صرف یہ دکھا رہا تھا کہ آپ نے بینک لگا دی ہیں مجھے وہ ریپورٹ آئی تھی اس میں وہ انٹرنل لیکنگ جس پہ ہم ویب سائٹ پہ جا کے لنک لگاتے ہیں اس کے آگے کاف سے انٹرنل لنک ہوتی ہے تو وہ ایک لنک کو بیس پچیس کر کے دکھا رہا تھا مجھے وہ تو کافی بہتر ہو گیا لیکن سر ٹرافک وہ زیرو دکھا رہا تھا ٹرافک کو کیسے انکریز کریں گے یہ کلائنٹ کا اپنا ایڈک ہوتا ہے یا بیڈ لنک سے بھی ٹرافک انکریز ہوتی ہے ٹرافک دیکھیں کلائنٹ کے ہیڈک نہیں ہوتا یہ ہمارا ایڈک ہوتا ہے جب کلائنٹ ہمیں ایک کام دیتا ہے ہم ایکسپرٹس ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کلائنٹ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور وہ ہمیں پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہم اسے گرانٹی دے رہے ہیں اسیو کے اندر کیا ہوتا ہے آپ اپنی ویب سائٹ کی رینکنگ گین کرتے ہیں تو کس طرح گین کرتے ہیں بیکلنکس لگا کے اور کافی چیزیں جو اس میں کرنے والی ہیں اور سب چیزیں کرنے کے بعد آپ اس میں بیکلنکس لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ کتے رہ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ پھر جا کے اس میں ہوتا ہے دوسرا آپ کا رینکنگ آتی ہے اور رینکنگ لانا ہی ایسیو ہوتی ہے چاہے وہ سیکس منس میں آئے چاہے وہ فور منس میں آئے ٹو منس میں آئے ون ویک میں آئے وہ آپ کی ایسیو کی بیس پر رینکنگ آتی ہے ٹھیک ہے صحیح 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 تو سر اگر اگر کلائنگ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ایک مہینے میں تو یہ کام کر کے دے دیا اگر شاید وہ آج مجھ سے پوچھے تو سر اس کو کیا ریپلائی کروں کہ فردر اس کو کیا ریپلائی کرنا ہے لے بیک لنکس کا جو کام ہے آف پیج ایسی ہو فردر جو دوسرے پلیٹ فارمز ہے اس پر لگانا ہے اور اس کا ہمیں نتیجہ دو سے تیم مہینے میں پتا چلے گا اس طرح سے بات اس کو ساری کر دو اگر وہ پوچھتا ہے بلکل کریں اس کو کنٹینیو کریں جو بیک لنکس بھی لگائیں جو دوسری سائٹ سے اس ٹائپ کی وہ بھی لگائیں گے اور اس سے جو ایمپروو کریں گے دوسری سائٹ بھی ہم اس پر بیک لنکس لگائیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں بتائیں کہ اس کو ہم ایڈوانس لیول پر لے کے جائیں گے اور ویدن ٹو جو تھری منس ہم انشاءاللہ اس میں رینکنگ دیکھیں گے کہ وہاں بھی ایمپروو ہونا شٹارٹ ہوگی ہے اور آپ اس میں کیا کریں اس کو ایک ٹیپ بنا گے اس کی جو کیورڈ کی رینکنگ ہے ابھی تو فال کرتی جیسے میں نے ابھی بیو بتایا ہے اس سے آپ بتا رہیں کہ ابھی آپ کے رینکنگ یہاں تک انپروو ہو چکی ہے یہ فرس پیج پہ ہے ہنڈرڈ پیج پہ ہے سیکنڈ پیج پہ ہے کتنے نمبر پہ ہے وہ آپ کو پتا کیسے لگائے گا ایسی او قائق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی او قائق آپ نے کرنا ہے اپنے پاس ایکسٹینشن وہ آپ کریں گے تو نمبر آپ کے پاس آ جائے گا وہ کچھ نمبر پہ آپ کا فال کر رہے ٹھیک ہے اس نمبر کے ساتھ آپ نے جانا ہے اور آپ کو ایسی لی وہاں پہ پتا چل جائے گا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نمبر کو جانا کتنے نمبر پہ فال کر رہے 50 پہ ہے 51 ہے 60 ہے یا اس سے بھی زیادہ امپروو ہے یا لیس ہے ٹھیک ہے یہ ایسی او قائق ایکسٹینشن ہے وہ آپ انسٹال کر لیں اپنے پرام پر ایسی او قائق کسی کا تو پوچھتے ہیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا یوٹیوب ہمارا رہے گیا تھا ہم نے یہ دیکھ رہی ہے سر ایسی او قائق کس لی ہے کیا ایسی او قائق کس لی ہے ایسی او قائق ہے کہ آپ کا وہاں پہ ایک تو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی سائٹ کی رینکنگ کیا ہے اس کا ریزلٹ کتنا آ رہا ہے آپ کو ایکشنشن کرنے کے بعد کسی او طول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں ون پے ون جائیں اور سائٹ کا جو آپ رینک چیک کرتے ہیں آپ کو ہر لنک کے نیچے وہ شو کر دے گا جیسے اگر میں چلا جاتا ہوں ایک سائٹ پہ کہہ رہے میں آپ کو اس کا ایکزیمپل دیتا ہوں میں کوئی سائٹ اوپن کرتا ہوں میں نے فارک ازیمپل اوپن کر لیا یہ دیکھیں یہ آپ کی ایکسٹینشن ہے اس طرح کر کے یہ آپ کا ایسی او قائق ہوگا ایسی او قائق ابھی آپ اگر کوئی سائٹ اوپن کرتے ہیں فارک ازیمپل اگر میں کر لیتا ہوں انٹرسٹ یا میں گوگل پہ جاتا ہوں میں فیکلی سائٹ اوپن کرتا ہے گوگل پہ جاتا ہوں جو میں نے ابھی کیورڈ ٹائپ کیا جس طرح ہینڈ بیکس کا میں نے کیورڈ ٹائپ کیا تھا اگر میں وہ کیورڈ ٹائپ کروں گا یہ منہ شو کر دے گا کہ اس کی رینکنگ کیا ہے سر کہاں گے ابھی ہے پھر آپ کے پاس یہ گراملی کی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی آئر آئے تھا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ایکسٹنشن آپ کے پاس گوگل ٹرانسلیٹر کی ہے کہ اگر آپ ranسلیٹر یوز نہیں کرتے یا آپ کے پاس کوئی ایسی سائٹ آ جاتی ہے جس کی لینگمج چینج ہے ٹھیک ہے تو آپ اس اکسٹنشن کو یوز کر کہ یہی سے اس کو ٹرانسلج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس یہ حب سپورٹ کی ہے extension اس کے بعد یہ لنکس کی ہے اس کے بعد یہ مزید extension tube buddy ہے یہ آپ کے پاس screen shot ہے یہ سارے کے سارے آپ اس میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ write down کر لیا کریں آپ کے پاس extension save کر لیا کریں اور google کے اوپر آپ لازمی save کیا کریں تاکہ idea ہو جائے کہ آپ کے پاس extension کتنی ہیں اور اس میں کیا کیا وہ کام کر سکتی ہیں یہ بڑے helpful tool ہوتے ہیں آپ کے پاس جتنی بھی ایک چینشنز ہیں تو آپ کے لئے بڑی بینیفیشل ہوتی ہے سر یہ میں نے چیٹ کر دے کلائن کی سائٹ کیجئے آپ اسی سائٹ کو پیس کر کے اس کا رینگ دکھا جی میں آگا اچھا میں ہم بتا رہا تھا کہ ایک چینشنز آپ کے ایسیو کوئیک کی پوچھ رہے تھے ایسیو کوئیک آپ کے جو ایسیو کی سٹیٹس ہیں وہ آپ کو شروع کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس اس سائٹ کا رینگ کیا ہے اس ریسلٹ کا رینگ کیا ہے ایچ ان ایچ ایفیتھنگ آپ کو وہ شروع کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایسیو کوئیک کی ٹھیک ہے جس میں یہ دیکھیں ایلیکزیرنگ گوگل والنے گوگلpayers بینگ пиш سیمرش کا رینگ ایچ ان ایفیتھنگ آپ کو بتا رہا ہے کہ گوگل کا اس پر رینگ کیا ہے گوگل کا وہ بٹا رہا ہے ٹھیک ہے سیمرش رینگ bubb chaque اس کے پیجز ہو چکے ہیں ابھی تک یہ کتنے لنک سے اس کے اندیکس ہو چکے ہیں 8.63 ملین بینگ میں کتنے ہو چکے ہیں سیمرش میں کتنے ہو چکے ہیں اور سیمرش کا اس کا جو بیک لنکس ہے وہ کتنے لگ چکے ہیں تو یہ آپ کو سارے کے سارے سٹائٹس بتائے گا ابھی گوگل سائیڈ اوپن ہے نا گوگل کے یہ دیکھیں یہاں میں کلک کرتا ہوں تو یہ سارے کے سارے سٹائٹس بتا رہا ہے اگر آپ یہاں پہ کوئی کیول ٹائپ کرتے ہیں اگر آپ یہ کیول ٹائپ کر رہے ہیں یہ کیول ٹائپ کر رہے ہیں اور آپ پہ یہ ایک چینشن اون ہے تب آپ کو وہاں پہ ہی سٹائٹس دکھا دے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا سٹائٹس آ رہے ہیں اس کے رائنگ کے تو یہ اس لئے اس کے پرپس کے لئے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی اوپن ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چلیں جی موو کریں نیکسٹ یوٹیوب یوٹیوب کیا ہے یوٹیوب ہم نے ڈسکس کیا ہاں جی جی بلکل ایسی ہے ایک ایسا جوانا پلیٹ فورم ہے جس پہ آپ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کے بعد وہاں پہ کچھ ویڈیوز آپ لگاتے ہیں چاہے وہ آپ کی ہیں چاہے کسی کی ہیں وہ آپ ویڈیو وہاں پہ لگاتے ہیں ویڈیو لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ ویڈیو کی فارم کے اندر انٹریکشن کرتے ہیں اپنے یوزر سے اپنے کلائنٹس آپ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے آپ شیئر کر سکتے ہیں کوئی آپ کے پاس سکل ہے کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں ٹک ٹکرز کی بات نہیں کر رہا میں ٹیلنٹ کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں ہم نے کیا کیا تھا ایک چینل کریٹ کیا تھا اپنا لازٹ ٹائم اور وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس کس ٹائپ کے چینلز بن سکتے ہیں اور لوگ اس میں کیا کیا کام تکنولوجی کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے ٹرائولنگ کے اندر فوڈ کے اندر جو بھی آپ کی کیٹیگری آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ جو نا اچھا کام کر سکتے ہیں یا پہ وہ انٹرسٹیڈ ہے آپ اس میں چینل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چینل کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی سکتے ہیں وہ ہم نے لازٹ ٹیکچر میں جو نا ایچ ان ایوریتھنگ ہم نے دسکس کیا یہ جو ہمارے لیفٹ سائٹ بار پہ آ رہی ہیں ان سب کو ہم نے ایکسٹرور کیا ایکسٹرور کرنے کے بعد اس میں ہم نے ساری کے ساری سیٹنگ کر لیئے اپنے کوڈنگ دیئے پھر ہم نے ایک ٹیپ دیکھا اس کے اندر جس کے اندر ہم نے مونٹریزیشن کا دیکھا کہ مونٹریزیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ اگر ارننگ کرنی ہے یوٹیوب کیوں پر ہم مونٹریزیشن اس کی علاو ہوگی تو ہمیں ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی وہ کیسے ہوگی اس میں ابھی رسٹکشنز ہیں کہ آپ فورت ہاؤزنڈ تک آپ کے باز ٹائم ہونا چاہیے اور وانت ہاؤزنڈ آپ کے سبسکرائبر ہونے چاہیے ادروائز آپ اس کے لیجیبل نہیں ہوں گے ارننگ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتے ہیں اچھا ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اگر کسی کو اس چیز کے بارے میں آئیڈیا ہے تو کائنڈی مجھے بتائیں کمپاؤنڈ ایفیکٹ سنا ہوا ہے پڑا ہوا ہے یا آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہوا کہیں پہ کسی کو ہے آئیڈیا کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے بارے میں یہ سر یہ سر یہ فائننس کے اندر سے یہ ٹیم یوز ہوتی ہے فائننس کے اندر سے یہ ٹیم یوز ہوتی ہیں کمپاؤنڈنگ مطلب آپ ملٹیپلز اس کے بنانا وہ ملٹیپلائے ہوتا رہتا ہے یہ ارلی بیسس پہ جی ایکسیکلی بلکل ایکسیکلی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر کوئی پرسن آپ سے یہ کہے کہ آپ تیس لاکھ روپیا مجھ سے لے لیں ٹھیک ہے یا وہ یہ کہہ کہ ایک روپیا آپ پر ڈے لے لیں اور وہ ڈبل ہوتا جائے گا تو آپ کیا چیز چوز کریں گے تیس لاکھ چوز کریں گے بڑی امانٹ ہے بلکل ڈیفنیٹلی بلکل بتائیں جی کیا چوز کریں گے آپ سر ایک روپیا کیونکہ یہ ڈبل ہوتا رہے گا تو اس کی مہنٹ زیادہ ہو جائے کہ تیس لاکھ سے اچھا میں بات کر رہا تھا کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ڈبل ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا ایفیکٹ ہوتا رہتا ہے آپ کے منی ہے آپ ہے جی آپ کا امانٹ ہے آپ کی پیسہ ہے کچھ بھی ہے وہ آپ کا ڈبل ہوتا رہتا ہے اچھا اگر میں آپ سب سے یہ کہوں اگر میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس دو اپشن ہے یا تو آپ کے پاس 30 لاکھ روپیز ہیں یا وہ لے لیں یا آپ کا 30 ڈیز کے لیے ایک روپیا آپ کو میں بگراتا ہوں ہوں فرسٹے میں اور وہ آپ ڈبل کرتے جائیں کون سا آپ کے پاس ہر ڈے وہ ڈبل ہو جائے گا جتنی ماؤن ہوگی ہر دن وہ ڈبل ہو جائے گی یا تو آپ وہ چوز کر لیں اپشن یا آپ 30 لاکھ روپی لیں اور اس کے بعد چلے جائیں آپ کے پاس کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا تو کون سا اپشن آپ چوز کرنا چاہیں گے جو ڈبل ہو جائے گا سر ایک روپی باقی بتائیں باقی ایک روپی لینے بس آپ نے سر ایک روپی زیادہ ہو جائے گی تیس لاکھ دیکھیں بلکل ایسے اگزیکلی ہوگا اگر آپ کے پاس ایک روپی والا اپشن آپ چوز کریں تیس لاکھ میں آپ جانا کٹھی آپ کے پاس اماؤن آگیا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں گاڑی لے سکتے ہیں گھر لے سکتے ہیں اس کے بعد اپنی لائف سٹائر چینز کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا وہ ایک ٹائم کے بعد جا کے ختم ہو جائے گا تیس لاکھ روپی ایک ماہ کا آپ نے لیا اور ختم ہو گیا ایک روپیہ کتنی ویلی ہو ایک روپیہ کی ٹھیک ہے کہ ایک جی ایک پہلے دن آپ کو ملے گا ایک روپیہ دوسرے دن آپ کو ملیں گے ڈبل ہو جائے گا دو روپیہ ملیں گے تیسے دن ملیں گے آپ کو چار چوتھے دن ملیں گے آٹھ سر آپ کی آواز بار بار جاری ہے یہ مون بنے گی لیکن ہوگا کیا بیسویں دن اگر آپ کے مون بنی ہے پانچ ہزار روپیہ ٹھیک ہے کوئی چیز نہیں ہویا کہا تیس لاکھ روپیہ اور کہاں پانچ ہزار روپیہ پھر آپ چینج کریں گے اگر بیسویں دن آپ کو پانچ ہزار روپیہ بن جاتا ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں ٹونٹی فرس دے میں کیا بنے گا دس ہزار پہ بنے گا ٹھیک ہے پھر بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ایسے کرتے رہیں کرتے رہیں جب آپ ٹونٹی سیونتھ دے پہ پہ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے ملکل لاس پہ دو تین دن رہ گئے ہیں تو وہاں پہ اماؤنٹ بن جائے گی آپ کی اولموسٹ کوئی فورٹی تھاؤزن یا ایٹی تھاؤزن یا سامتھنگ لائک بلکہ اس سے بھی زیادہ بن جائے گی اور وہ جب بنے گی جب آپ لاس ٹے پہ ٹھرٹی فرس ٹے پہ جائیں گے ٹھرٹی فرس ٹے پہ جائیں گے ٹھرٹی فرس ٹے پہ جب آپ جائیں گے تو وہ اماؤنٹ آپ کے بن جائے گی ایک کروڑ اینڈ فورٹی لیک روپیز سامتھنگ لائک ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہاں آپ کا وہ تیس لاکھ روپیہ آپ نے لیا ایک ٹائم پہ لیا اور اس پہ اپنا سارا جانب ہوں اس میں ریکوائیمنٹس ہی وہ کمپلیٹ کی یا پھر آپ کے پاس کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے جو آپ ڈبل کرتے ہیں ہر دن کے لئے حساب سے تو وہ آپ کے اینڈ پہ کتنا بن گئے ایک کروڑ بیس تیس لاکھ روپیہ یہ ہوتا ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ اور اسی کا ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ہمارے اس کورس کے اوپر کیسے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ سبر سبر چاہیے ہر کام ہمارے اس پر کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو اس کے رزرٹ ملتا ہے اور زرٹ کتنا ملتا ہے بہت اچھا رزرٹ ملتا ہے میں اس کے ایمپل ایک اس طرح دیتا ہوں کہ دو دوست تھے فیڈ تھے دونوں چلے گئے ڈاکٹر کے پاس بڑے فیڈ اپ تھے اس کے بعد ڈیلی روٹین کی اس طرح کی تھی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ڈاکٹر نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک دیتا ہوں ایک ڈیلی روٹین دیتا ہوں آپ نے اس ڈیلی روٹین پر جانا ہے اس کو جو فالو کرتا کرے گا ان تک فالو کرے گا وہ کچھ اچیو کر جائے گا جو فالو نہیں کرے گا وہ اچیو نہیں کرے گا یہ ہوا کیا اس نے روٹین دی اس نے کہا کہ ڈیلی بیس پر آپ نے ٹین پیجز پڑھنے کسی بھی بک کے کوئی بھی بک جو آپ کو انٹرسٹل لگتی ہے آپ نے اس کے ٹین پیجز پڑھنے ڈیلی بیس پر آپ نے وان ٹونٹی کیلوریز اپنی لوس کرنی ہے ٹھیک ہے وان ٹونٹی کیلوریز آپ نے ڈیلی بیس پر لوس کرنی ہے پھر ڈیلی بیس پر جو اپنا کلائنٹ ہے اس سے بات کرنی ہے جیتنا وہ کام دے گا اس سے ایکسٹر آپ نے تھوڑا سا کر دینا ہے جیتنا آپ کے پاس آفیس ٹائم ہوگا اس سے کوئی آدھا گھنٹہ دس منٹ آپ نے زیادہ پیجز جانا آفیس کرنے اس طرح کر کے اس نے تین چار ٹاسک دیئے آپ دونوں کے لئے ٹاسک ہیں اس کو فولو کریں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ چلے گئے اس نے اپنا ٹائم رکھا کہ آپ نے دوبارہ میٹنگ کرنی ہے پانچ ماہ کے بعد ایک دوسر ایسا تھا جو اس کو کنٹینیوں کرتا گیا ایک دوسر ایسا تھا اس نے کنٹینیوں نہیں کیا لیکن دونوں کی لائف سیم کوئی چیننگ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے پانچ منت کے بعد وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے کہا ہماری لائف سیم ہے ایک فولو کر رہا ہے دوسرا فولو نہیں کر رہا اس نے کہا آپ نیکس منت فائم منت کے بعد پھر آپ نے آنا ہے اور اس کو اس روٹین کو فولو کرتے ہیں ایک جو تھا وہ فولو کرتا گیا سیکنڈ جو تھا وہ فولو نہیں کرتا گیا ایک سال گزر گیا ٹھیک ہے دس ماہ گزرے دس ماہ کے بعد وہ چلے گئے وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس تو تو اس نے تھوڑا مائنر سی چینجز فیل کی جو اس روٹین کو فولو کرتا رہا تھا اس نے مائنر سی چینجز فیل کی اس کے بعد اس نے کہا پھر نیکس آپ کے پاس جو ٹرن ہے فائم منت کی ٹرن ہے آپ اس میں آئیں جب وہ گئے تو اس نے حیران کن طور پر وہ دیکھا کہ جو پرسن اس چیز کو فولو کرتا رہا اس نے اپنا ایک تو فیپٹین پیجی ویٹ کم کر لی آفٹر 1.5 ویرز اس نے اپنا ویٹ کم کیا وان ٹوانڈی کالوریس ڈیلی بیس پر برن کرنے کے بعد اس نے جو ٹین پیجیز وہ کہتا تھا کہ ڈیلی بیس پر آپ پڑھ پڑھنے ہیں فورٹی سیمن بکس اس نے جو اینا ڈیٹ کر لیں ٹھیک ہے فورٹی سیمن بکس وہ پڑھ چکا تھا اور جس کلائنٹ کلائنٹ کی اگر بات کریں کلائنٹ کے لیے ایکشرا کام کرتا تھا یہ ٹین پرسنٹ جانا وہ انکریز کرتا تھا یا جو اس نے کام دیا کام کرتا تھا یا آفیس ٹائمنگ کے اندر تھوڑا سا ٹائم دیتا تھا زیادہ تو وہ کیا ہوا اس کو جو کلائنٹس ملے اتنے کلائنٹس ملے کہ اس کی لائف سیٹ ہو ٹھیک ہے اور جو نہیں فولو کر رہا تھا وہ وہ ہی کا مہین ہے تو یہ کمپاؤنڈ افیکٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کورس کے اندر آپ کو کسکل گین ہو تین ماہ کا ٹائم ہے بہت ٹائم ہو گئے ہم نے بڑا ٹائم دے دیا اب دیکھ لیں کیا حالات چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم دیا ٹائم دینے کے بعد کیا ہوا تین ماہ کے اندر ہمیں کوئی اچھیر نہیں ہوا کوئی اوڈر نہیں چھوڑو پڑے اس کو ایسے ہمرا ٹائم ویسٹ ہوا ہم نے اس کو چھوڑ دیا دفعہ کرو اس چیز کو وہ لوگ جو لگے رہے ہیں کنٹینیوز پہ کام کرتے رہیں گے یا ڈیڈیگیشن کے ساتھ آفٹر بس بیچ بھی کام کرتے رہیں گے وہ کچھ نہ کچھ اچھیو کر جائیں گے اپنا کیریر بنا سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد اپنا کچھ نہ کچھ وہ اچھیو کر سکتے ہیں جو گولز ان کے ڈیلی بیسیز پہ آتے ہیں ان کے مائنڈ کے اندر یا انہوں نے پلانز بنائے ہیں آج کے پانچ سال بعد میں کہاں پہ ہوں گا ٹھیک ہے وہ آپ اچھیو کر سکتے ہیں اپنی اسی لائف میں ساتھ سال کے بعد نہیں جا کے پینچن آئے گی میں ایک چیر پہ بیٹھا ہوں گا چائے پیرا ہوں گا ہوں گا پھر سوچوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ٹھیک ہے اس لیے وہ ٹائم آتے آتے ہیں آپ جانا ہوتا ہے بلکل اس طرح ہوتا ہے یہ لائف ایک جانا کہ ایک آپ گورنمنٹ جوب کرتے ہیں آپ پرائیوٹ جوب کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہاں پروفیشنل لائف کے اندر جا کے کچھ اچھیو کر لیتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے آپ کی روٹین بن جاتی ہے ہی جو آپ انرجیٹک ہوتے ہیں آپ کی ساری انرجی ختم ہو جاتی ہے آپ وہاں پہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے یہ آپ اچھیو کر رہے ہیں اس چیز کو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو اچھیو کریں اپنے کیریڈر بنائیں اور جب چاہیں اس پہ کام کریں دن میں رات میں جو آپ کو ڈیلین ملی اس میں آپ کام کریں اور آپ اس میں اچھیو کر سکتے ہیں اور اس میں ڈالرز کے اندر آپ اچھیو کریں گے اس لیے ایک کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ جو آپ پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں اس کو فولو کریں اس کو فولو کرنے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ آپ اچھیو کریں اگر ان تین منس کے اندر آ کسی کو کوئی پرسن ایسے ہیں جن کا اوڈرز نہیں آیا انہوں نے بلکل اس چیز کو پیڈ اپ نہیں ہونا کہ جو نہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی کام نہیں پڑھا ہو سکتا ہے کہ آپ پر جو نا ریزر اس کے بعد لکھاؤ اوڈرز کے بعد سٹارٹ ہو جائے ہیں ٹھیک ہے جی جی ہم بلکل ایسا ہی ایسی طرح ہی ہو سکتا ہے اوڈر نہ بھی ملے چلیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا اچھیو ہوگا آج سے نائنٹی ڈیز پہلے آپ جو نا اپنی لائف کو جو نا تھوڑا سا جو نا اس کو ایک دفعہ ریکال کریں اور دیکھیں کہ میرے پاس آج سے جو نائنٹی ڈیز پہلے تھا میرے پاس کیا تھا ٹھیک ہے اور آفٹر نائنٹی ڈیز کیا میں نے کچھ اچھیو کیا ہے اگر آپ نے کوئی ایسیس کیل اچھیو کر لی ہے جو واقعی ہی ویلیویبل ہے جو آپ اس کو سیل کر کے اپنا ارننگ کر سکتے ہیں تو وہ بڑی اچھیمنٹ آپ کے لیے ایسا ہے کہ نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو انیلسس کرے نا کہ میں آج سے پہلے کیا تھا آج سے تین ماہ پہلے اور آج کے تین ماہ بات کیا ہوئے ہیں ہو چکا ہوں جی بلکل جی بلکل ایکزیکٹلی آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا صرف اور صرف سکل کی بیس پر اگر آپ کو سکل آگی اچھی آگی آپ نے اچھی طرح گین کر لی اس چیز کے اوپر ڈھٹے رہیں کہ میں نے یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہماری جو ڈمین ہے اس کے اندر دیکھ لیں کتنی سکلز ہیں ملٹیپل سکلز ہیں ایسی او کرنی ہے ایسی او کر لیں سوشل میڈیا کرنا ہے سوشل میڈیا کر لیں اس کے بعد یوٹیوب پر جانا ہے یوٹیوب کا چینل بنا رہیں جو چیز بھی آپ کو اچھی لگتی ہے جس میں آپ اندرسٹیڈ ہیں آپ سارا کا سارا کام اس پر کر سکتے ہیں یہ کمباؤنڈنگ ایفیکٹ ہے یہ آپ اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے آپ اس کو لائٹ نہ لیں اور اس کو جنرل دیکھیں کہ واقعی کچھ نہ کچھ اچھی ہو جائے گا آپ کے اپنے بیجز کے اندر بھی سٹوریز آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ فاک اب آئے ہیں فاک ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تب ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے سٹارٹنگ کیا رہا ہے چلیں جی یوٹیوب ہے یوٹیوب کے اوپر چینل ہم بنا چکے تھے اس کی ساری سیٹنگ ہم دیکھ چکے تھے مونٹیزیشن کی سیٹنگ بھی دیکھ لی تھی اور اس میں ہم نے رول دیکھ لیے تھے کہ 4000 ہمارے پاس اس کے watch hour ہونے چاہیے اور اس کے 1000 سبسکرائبر ہونے چاہیے تب ہم eligible ہوں گے اپنی ویڈیوز کو کرنے کے لیے مونٹیزیشن جی بلکل جی بلکل 10 مینٹ ہو جائے گا کوئی جی ہم جب نہیں کوئی اگر ایک سائٹ بناتے ہیں سائٹ کو پر ساڑا دن بیٹے کلکس کرتے رہیں ٹھیک ہوگینا کہ میرے ٹریک آج ہے اور ٹریک ہے ایسا تو نہیں ہوسکتا آپ کے سائٹ بلوک ہو سکتی ہے اس میں ٹھیک ہے یہ جب کس بلکل دیفنیٹلی ملٹیپل ویڈیوز آپ ڈالیں اپنے چینل پر ملٹیپل ٹائم اس کو دیکھیں لوگ بھی دیکھیں گے اس کو اور جتنا اچھا آپ کا کونٹینٹ ہوگا جتنی اچھی ویڈیو ہوگی اتنا ہی لوگ اس کو شیئر کریں گے اس کو دیکھیں گے بار بار دیکھیں گے تو میں اس میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے چینل بنایا ہے چینل تو بن چکا ہے چینل بن گیا سارٹ ہو گیا لیکن ہے کیا آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے آپ کے پاس ویڈیو آپ اولادی بنا کے رکھ لیں کسی بھی سکل کے لیے اوپر آپ نے بنانی ہے پہلے آپ پلان کریں کہ میں نے کرنا کیا ہے میں نے کس کٹیگری کو چوز کرنا ہے اور مین کٹیگری کے اندر بھی بہت ساری کٹیگریز آتی ہیں سپورٹ ہے سپورٹ کے اندر میں نے کیا چوز کرنا ہے کرکٹ چوز کرنا ہے گولف ہوکی اولمپکس میں نے کیا چوز کرنا ہے کبڑی کس طرف میں جا سکتا ہوں پھر آپ کے پاس فوڈ ہے فوڈ کے اندر کون سی آپ جانا کٹیگری چوز کرنا ہے چکن مٹن بیف جس مرضی چیز کے آپ چیز دے رہے ہیں اس کے بعد ٹیکنالوجی ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے موبائل میں جانا ہے لیپ ٹوپ میں جانا ہے یا میں نے آئی پیڈ میں جانا ہے میک میں جانا ہے کس چیز میں جانا ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں کسی ایک چیز کو پکڑ کے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں پھر اس میں کیا ہوتا ہے ریویوز ریویوز کیا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ نے پکڑی اس کا ریویو کر دیا یہ چیز بڑی اچھی ہے اس کی اسپیسکیشن یہ ہیں سارا کچھ تو لکھا ہوتا ہے اس اوپر سارا کچھ آپ نے صرف بولنا ہوتا ہے پانچ منٹ کے سات منٹ کی ویڈیو ہوں گی آپ نے بس بولنا ہے اور بولنے کے بعد آپ نے دانا ویڈیو اپلوڈ کر دینا ہے بس that's it کوئی مشکل نہیں ہے صرف اور صرف سٹارکنگ اندر تھوڑی سی ہزیٹیشن ہوتی ہے کہ کیا کریں گے لوگ کیا کہیں گے یہ پرسنڈ ویڈیو بنا رہا ہے یہ کون آگیا اس کی ویڈیو اچھی ہے یا نہیں ہے بھول جائیں سب بھول جائیں نہیں نہیں کوپی رائٹ پہ کیوں چلا جائے گا کوپی رائٹ پہ تب جاتا ہے کہ اگر آپ کسی اور چینل کی ویڈیو یوز کریں without is a her permission ٹھیک ہے آپ آپ نے کسی اور چینل پہ ریویو کرنا ہے اپنے دیکھو گا کافی ریویوز کے چینل ہوتے ہیں کہ لوگ ویڈیو نیچے چل رہی ہوتے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں وہ ریویو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویڈیو بڑی اچھی ہے لوگوں نے رکمنٹ کی اس میں بڑا اچھا کام کیا ہے یہ وہ each and everything وہ ان کی permission لیتے ہیں جس چینل کے وہ ویڈیو کا ریویو کرنے چاہتے ہیں دیکھیں ہم تو permission لیں گے اور ان کا جو ہوگا لنک وہ شیئر کریں گے اپنی description کے اوپر کہ یہ چینل ہے یہ اس کی ویڈیو ہے اس میں آپ جا کے اس کو دیکھیں اس کو لائک کریں یہ بڑا اچھا چینل بن بڑا ہے صحیح ہے تو اس طرح کر کے لوگ کام کر رہے ہیں ریویوز بھی کرتے ہیں صرف سمپل ریویوز ہے کوئی میند نہیں کوئی کچھ بھی نہیں صرف کیا ہے ریویو کرنا ہے جو ہے وہ پاکستانی ویڈیو بھی ریویوز سے کر رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب پاکستانی ایسےLoise سبسکرائب 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 کیوں؟ ان کے چینل کا نام آ رہا ہے فری کے اندر ان کی پرموشن ہو رہی ہے ان کو کیا چاہی ہے؟ وہ آپ کو ریویو بھی کروائیں گے کہاں ہے جی یہ فلام موٹرز ہے یہاں پہ آپ آئیں آپ کو گاڑی سستی ملے گی اچھی ملے گی اچھی عدل پر ملے گی سستی ملے گی تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کا ریویو آپ کو دے دیتے ہیں اس میں کوئی شنی ہے اب فوڈ چینل ہے فوڈ چینل میں جا کے آپ کسی بھی ریسٹرینٹ میں چلے جاتے ہیں انہیں بتائیں گے میرا ایڈی کیچن آپ شو کروائیں کون کرواتے ہیں شو صرف فوڈ والوں کو شو کرواتے ہیں فوڈ والے آئے فوڈ انسپیکٹر آگیا وہ وزٹ کرے گا کچھن اچھا ہے یا برا ہے لیکن لوگ جو اچھے ریسٹرینٹز ہیں وہ کچھن شو کرواتے ہیں اور ان کو بھی کرواتے ہیں جو آپ بھی یوٹیوبرز ہیں جیسے بشر صفیق ہیں اور لوگ بھی ہیں ان کے کچھن میں جا کے ان کی جو سیکرٹ ریسپی ہے اس کو آپ شو کر رہے ہیں پبلک کے سامنے وہ آلاو کر رہے ہیں انہیں کوئی ایسیو نہیں چیز کے بارے میں ٹھیک ہے تو وہ اس میں کروا لیتے ہیں آپ بلوگر بننا چاہتے ہیں آپ پکڑیں اپنا موبائل دڑائیں بائیک اور جو نا بلوگر بن جائیں ٹھیک ہے اب بس ویڈیو چلا دیں یہاں سے سٹارٹ ہونے پر نارکل ہی جا رہے ہیں یہ ویڈیو چلی ہوئی ہے اور وہی ویڈیو پوست کرتے ہیں اور بلیب میں اسے کی اوپر آپ پر لائکس آر دیں گے اور شیئر آئیں گے لوگ دیکھیں گے لوگ ہماری جو پبلک ہے نا جو پاکستانی وہاں بہت بیزی وہاں ہے وہ بہت اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس بہت ٹائم ہے بیزی ہیں لیکن ٹائم بہت ہے ویڈیوز دیکھنے کا وہ کیا کریں گے صرف ویڈیو دیکھیں گے اور لائک کر دیں گے اس میں ایزا سیمپل آپ کو ویڈیو پوست کرتے ہیں ٹھیک اور آپ دیکھیں گے وہاں پہ لائکس بھی آئیں گے گس لائک بھی آئیں گے لیکن لائکس زیادہ آئیں گے اس کے بعد ویوز بھی آئیں گے اس میں دیکھ لیں ساتھ کام بھی کر رہے یہ بھی کر رہے تو یہ چیز ہے نا کہ آپ اس میں use کر سکتے ہیں میں صرف opportunity کو avail کرنا سیکھیں کہ opportunity ہم کیسے avail کر سکتے ہیں یہ جو آپ کی hesitation ہے یہ جگہ ختم کر دیں اس کو ٹھیک ہے نا اگر آپ نے کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کو دیکھیں اور seriously لیں یہ آپ کے لئے بہت beneficial ہوگا اب صرف اپنے mind میں سوچیں کہ میری interesting کیا چیز ہے کہ میں category میری کیا ہے میں کیا چوز کر سکتا ہوں اور کس طرح میں کام کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ بسمدلہ پڑھ کے کام start کرتے ہیں یہ دیکھیں دی چینل تھا اب چینل کے ہم کیا کرتے ہیں SEO کر لیتے ہیں SEO کرنے کے لئے کیا کریں ہم اس میں سب سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کریں گے ویڈیو جب بھی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے آپ کے پاس یہ option آئے گا create کا اپلوڈ ویڈیو اپلوڈ ویڈیو کے بعد select file فائل پہ جا کے کوئی بھی آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرتے نہیں اب اگر میں دیکھ لیتا ہوں میرے پاس کونسی ویڈیو پڑی ہیں تاکہ ہم share کرنے ایسی ویڈیو تو لینٹی ہوگی یہ تو بہت لینٹی لیکچر ہے ہمارا ایک ویڈیو میں نے اپلوڈنگ پہ لگا دی ہے یہ ہو جائے گی آپ اس پہ اپلوڈنگ پہ لگا کے بھی اپنی پہلے ساری setting آپ complete کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا اپلوڈ ہو کے آج جگہ ویڈیو اپلوڈ ہونا start ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو ہم نے وہاں پہ already setting کے اندر ہم نے لگا لیتی ایسی تھا جب ہم setting پہ گئے تھے setting میں جا کے ہم نے دیکھا تھا کہ this video made for kids or not اس کے بعد ہم نے setting دیکھی تھی کہ آپ نے by default description کے اندر کیا چیز ہے جو آپ نے add کر دی یہ وہ چیز تھی title کے اندر جو automatic آگئی کہ میری website کے میں نے کہا کہ نام آیا یہ channel کا name میرے پاس آنا چاہیے وہ automatic میرے پاس channel میں name آگیا پھر میں نے کہا کہ ایسے links ہیں کچھ جو میں ہر اپنی ویڈیو کے نیچے share کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہاں پہ by default add کر دیتا ہوں کہ میری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس میں یہ automatic یہاں پہ آ جائیں آپ یہاں پہ definitely link یہاں پہ provide کریں گے آپ کی page بنا ہوگا اس business related آپ کی side related آپ کا personal جو بھی channel بنا ہوگا اس سے related آپ کے links بھی بنیں گے social sharing بھی بنیں گی اور جو سب سے بڑا اس میں جو benefit ہوتا ہے وہ یہ social sharing پہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویٹھل پہ traffic آئے آپ کی youtube channel پہ traffic آئے تو وہ social sharing کے اور آپ کو وہ سب سے زیادہ likes ہوگی جیسے ہم off page کرتے ہیں یہاں پہ جو method ہے off page کرنے کا وہ تھوڑا سا different ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں social share کرتے ہیں facebook کے اوپر share کر دیا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو facebook کے اوپر share ہو رکھی ہیں اس کی youtube کی یا پھر reddit پہ کر دیتے ہیں یا پھر pinterest پہ کر دیتے ہیں reddit ایک بہت بڑا platform ہے جس کے اوپر آپ share کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کسی بھی platform کے اوپر directly لیے اپنا link paste نہیں کرنا for example جس طرح یہ link ہے میں کسی بھی کرتا ہوں یہ میرے ویڈیو کا link ہے میں اس کو directly share نہیں کر سکتا یہ آپ کا URL short term آئے گا جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے گا یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس link آگیا یہ link آپ share کر سکتے ہیں یہ والا link share نہیں کر سکتے ہیں directly یہ ویڈیو link ہے اوٹومیٹک اس نے short کر کے آپ کو بتا دیا اگر یہاں سے نام بھی ہو تو بھی آپ ویڈیو کا link کہاں سے short کر سکتے ہیں tiny URL یہ آپ کے پاس site ہے یہ آپ کو free کے اندر جانا آپ جتنے بھی URL جتنا مرضی بڑھا ہو یہ shorten کر دیتا آپ tiny URL یہ اپ ہے یہاں پہ آپ آئیں ادھر اگر میں consider کر لیتا ہوں کہ یہ link ہے اس کو میں اگر کر لیتا ہوں copy copy کرتا ہوں یہاں پہ آکے میں پیسٹ کرتا ہوں simple and make tiny URL یہ آپ کے پاس یہ آگیا اس link کو بھی آپ share کر سکتے ہیں as a URL کتنا بڑا lengthy link تھا اس کو اس نے short کر کے آپ کے سامنے present کر دی ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح بھی آپ share کر سکتے ہیں اگر youtube کی ویڈیو آپ youtube کے اوپر track لی جائیں اور وہاں سے آپ جانا یہ link آپ کے پاس available ہے جو shareable ہے ہر platform پہ آپ share کر سکتے ہیں یہ by default ہمارے پاس آگئی اب ہم اس میں لکھنے لگے ہیں ہم consider کر لیتے ہیں کہ travel جا رہے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا keyword add کرنا ہے on page بھی آپ ساتھ کر رہے ہیں اور off page بھی کر رہے ہیں on page کیسے ہم نے کی تھی جیسے ہم نے metas add کیے تھے metas کے اندر اپنا keyword اس کے بعد meta title میں meta description میں اور سب چیزیں ہم نے add کی تھی یہاں پہ بھی ہم keyword add کر سکتے ہیں ہم آئے یہاں پہ ہم consider کر لیتے ہیں کہ ہم travel کے لیے ایک بلوگ بنانا جا رہے ہیں ہمارا چینل اس طرح کا تھا تو ہم یہاں پہ keyword add کر لیتے ہیں کہ visit rate test visit اس طرح کر کے میں نے ایک جانا name لیتے ہیں latest visit to گلگت بلکستان national beauty of Pakistan اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ پیاد کر سکتے ہیں میں لیے آپ اپنا keyword add کریں اس کے بعد آپ اس میں جو آپ کا جو چینل کا name ہے وہ آ گیا اس کے بعد آپ سیپریٹر لگائیں اور اس کے بعد کچھ بھی آپ add کر لیں جو لوگ کو track کریں آپ نے اکثر thumbnails کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو open کر لیں لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں بڑی informative چیز ہے open کرو اس کو جب open کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ پی نہیں ہوتا اس کے اندر آپ کے پاس thumbnails ہیں ویڈیو کے اندر سے automatically detect کرے گا ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے آپ اس میں choose کر سکتے ہیں otherwise آپ اپنے پاس سے بھی بنا سکتے ہیں اور جو recommended ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس thumbnail بنائیں اس کے لیے ہمارے پاس جو سائٹ ہے وہ کنوا ہے کنوا کے علاوہ بہت سے ایسے ٹولز ہیں جسے ہم اپنا thumbnail کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فوٹو شوپ اگر کسی کو آتا ہے وہاں سے کر لیں نہیں تو کنوا سیمپل ہے اگر کسی کو فوٹو شوپ کو knowledge نہیں تو canva.com پہ جائیں وہاں پہ جا کے آپ اپنا thumbnail بنا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ٹائپ کر لیا کر سکتے ہیں لیکن ڈسکپشن ایڈ کرتے ہو ایک چیز کا خیال لکھ ہے آپ نے کہ وہاں پہ آپ کا کی وڈ ہو وہ لازمی یوز ہو فرکزمپل آپ نے کہ نا لیٹس ریزر ٹو گل پترستان یا اپنے ایڈیا لیا آپ جیس سرچ کر لیں گے جو 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 ایڈیا ہو گا اس میں کیا ہوگا اس میں بھی آپ کو ایڈیا ہوگا کہ یہ کی وڈ آپ کو یوز کر رنگ کیا رنگ کیا رہا ہے کتنے لوگ اس رینکنگ آتی ہے آپ نے اقصد دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ویڈیو آپ اپن کر رہا رہا ہوں یہ جو نیچے آرہے ہیش ٹیگ یہ آپ کا بہت بینیفیشل ہوتے ہیں جو آپ کے رینکنگ فیکٹر کو لے کے آتے آپ کی جو ویب سیٹ ہے آپ کو یو ٹیو ہے آپ کی ویڈیو ہے اس کو رینک کرنے میں سب سے زیادہ بینیفیشل جو ہوتے ہیں وہ یہ ٹیگ ہوتے ہیں کوئی بھی ٹیگ جو مین ٹیگ ہوں گے آپ کو یہاں پہ ویڈیو کے نیچے شو ہوں گے ادھر آرہیز آپ اپنی ڈسکرپشن کے اندر مزید ٹیگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیگ آپ کے بہت ایمپورٹن ہوتے ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں جو اپنی ڈسکرپشن میں ایڈ ہوں گے آپ کر سکتے ہیں اپنی ڈسکرپشن میں لیکن جو ویڈیو کے نیچے شو ہوں گے وہ آپ کو شو ہوں گے ٹھیک ہے میکسی شو ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے تو آپ کہیں بھی کو یوز کر لیں آپ نے اپنی ڈسکرپشن کے اندر یوز کر رہا اگر میں ہیش اس طرح کر میں نے تین ہیش ٹھیک یوز کر لی ہیش ٹھیک جنیٹر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو ہیش ٹھیک نہیں مل رہے تو آپ ہیش ٹھیک کریں وہاں پہ جا کے آپ صرف اپنا وہاں پہ ایک ہیش ٹھیک لکھیں جس کٹیگری چاہ رہے ہیں ٹھیک 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 جانا ویڈیو آجیں گے ایک لسٹ کے اندر تو ایسے کر کے آپ پلیلیسٹ بنا لیتے ہیں جیسے او چینلز ہیں وہ اُنہوں نے کیا کیا ہویا ہے جس رکھے بات کریں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی جو ایک سوپیر ہے نا ایک کسی ویڈیوزنیں اس کی بنا کر رکھیں ہیں ٹھیک ہے یا کوئی آپ کی فیوریٹ جو نا آئٹم سینگل بنیسٹ ہیں اوچ کو آپ مکس کر کے آپ اس میں رکھ لیتے ہیں پلیلیسٹ کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے پلیلیسٹ اگر آپ پلے کر لیتے ہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ نے جا رہے ہیں پلے لیسٹ پلے کرتے ہیں تو آپ کو باہر پر وہ اپنا مومبائل اپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ اس میں آٹومیٹک اس میں ران ہوتا رہتا ہے ایک ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے دوسری آٹومیٹک چل جاتی ہے یہ پلے لیسٹ کا فائدہ ہوتا ہے اور پلے لیسٹ ابھی ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس لیے ہم اس میں کچھ چیز بھی ایڈ نہیں کریں گے ویڈیو اس ٹو لانگ ویڈیو بہت بڑی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کوئی اور ویڈیو دیکھ لیتے ہیں شورٹس ہی ہو ویڈیو کی فرس پیچ کتے ہیں لیکچس کیا ابھی وہ نیٹ کے سپیٹ کی ساب سے آئی تھی ہیں اندرائیس ہنچی ہوتی ہے مووی سے آپ کہہ لیں گے تین تین ہی ہنٹے کی ہوتی ہیں کمپلیٹ کورس ہونے لکھا ہوگا وہ اس میں نیٹ کے سپیڈ ہے نیٹ کے سپیڈ کے ساب سے وہ کہہ رہا ہوں چلیں جی یہ لگا لیتے ہیں how to make a work count یہ تھم نے لا گیا یہ پلے لسٹ آگی ابھی ہمارے پاس کوئی پلے لسٹ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو چوز نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ سیٹنگ ہو والی یہ ہم نے وہاں پہ کر لی تھی یہ جسے ہم دسکس کر رہے تھے اپنے چینل کو چو چو ٹی وی کے نام سے چینل تھا جو بچوں کا نرسی رائمز ہیں اس کے بعد پوائمز ہیں وہاں پہ سٹوریز ہیں تو ہم نے کہا کہا تھا یہ سیٹنگ چینل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دوبارہ بھی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ویڈیو ہو اس کے اقارڈنگلی ایڈ ڈسٹرکشن لگا سکتے ہیں ایڈ ڈسٹرکشن لگا سکتے ہیں ایڈ ڈسٹرکشن لگا سکتے ہیں یہاں پہ پیڈ پرموشن جیسے میں نے آپ کو ایک چینل دکھایا تھا ہے فول فیڈین کے نام سے اس میں کیا تھا سب سے پہلے سٹارٹ ہونے کے بعد سب سے ٹاپ پہ لکھا گیا اگر آپ کو کوئی پی کر رہے ہیں آپ مجھ سے پیسے لیں اپنی ویڈیو کے اندر میرا بھی ایڈ ڈ شو کر دیں کوپیڈ ایڈ سے بچنے کے لئے اگر آپ کوئی آپ کو پی نہیں کر رہا آپ اس میں ویسی شو کرنا چاہ رہے ہیں میں نے تو اسے کہا ہے تو آپ کی ویڈیو پر سٹرائک آ جائے گی اس میں کیا ہوگا پیڈ پرموشن ہے لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے چینل بڑا اچھا چل رہا ہے آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے پاس بڑے سبسکرائبر ہیں لوگ کیا کریں گے آپ کو اپروچ کریں گے کہ اپنی ویڈیو کے اندر میری جو پردکٹ ہے میری جو سروس ہے اس کو بھی آپ پرموٹ کریں ہم آپ کو پی کریں گے تب یہ فیچر ہم اس میں لاؤ کر سکتے ہیں می ویڈیو کنٹین پیڈ پرموشن لائک پردکٹ پلیسمنٹ سپونسرشپ اینڈ اینڈوشمنٹ آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ میری ویڈیو کے اندر پیڈ پرموشن ہے جو لوگ ہیں جن کا میں پردکٹ یوز کر رہا ہوں جن کا میں چینل یوز کر رہا ہوں تو ان کا میرے سے کنٹیکٹ ہوا ہو ہے انہوں نے مجھے پی کیا ہویا تب میں ان کی ویڈیو کر رہا ہوں یہاں پہ اپنے چینل کے اندر ٹھیک ہے تو آپ پیڈ پرموشن لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہے اوٹومیٹک چپٹر اوپر کیورد سرچ کرتے ہیں آپ اس میں یہاں پہ ٹیگ لگا سکتے ہیں ہیش ٹیگ لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ہیش ٹیگ جرہ لوگ سرچ کریں گے سرچ بار کے اندر جیسے ہم نے فائیور کے اوپر کے سرچ کیا تھا کوئی بھی کیورد سرچ کرتے ہیں جیسے جسے ویڈپیس ایک سیو یا into سی ترہیں یہ اپر سرچ بار کے اندر آ کے اپنا سرچ کرے گا یہاں پہ تب اس کو وہ شو آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے پاس یہ کیا چیز ہے آپ اس میں کون سی ٹیگ یوز کر سکتے ہیں اب اس میں کون سی ٹیگ ہم یوز کریں ایک تو بھی تھا ہمارے پاس جو میں نے بتایا کہ ہیشٹک جنریٹر وہاں پہ آپ چلے جائیں یہاں پہ آئیں گوگل پہ گوگل پہ جا کے آپ ٹائپ کریں ہیشٹک جنریٹر وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ اس میں ہیشٹک کیسے ہیشٹک سکتے ہیں ہیشٹک جنریٹر یہ آپ کے پاس آگیا یہاں پہ آپ آئیں اپنی کیٹگری یا اپنی نیچ وہاں پہ ٹائپ کریں کس چیز سے لیٹڈ آپ وہاں پہ کیول دینا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں ٹریول ٹریول سے لیٹڈ مجھے چاہیے جی ہیشٹک میں جنریٹ پکلی کرتا ہوں تو نیچے وہ بتا دے گا ریندملی سرچ کر کے کہ تھرٹی کیول تھرٹی آپ کے پاس یہ ہیشٹک آ چکے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ ہیشٹک یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں کوئی ایسا ہیشٹک ہے جو آپ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ریموو کرتے ہیں باقی آپ اس میں کوپی کر کے اپنے پاس سیف کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک میتھڈ پہ ہے یہ لیکن سیکنڈ میتھڈ کیا ہے اور جو لیجٹ ہے اور جو سب سے بیسٹ ہے وہ کیا چیز ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر ہی ہم بسکس کر لیں کہ یوٹیوب جو لوگ صرف یوٹیوب کے لیے اسپیسیفک جو نا ہیشٹک یوز کرتے ہیں وہ کونس لوگ ہوتے ہیں اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس میں ہم کیا کریں سب سے پہلے یہاں پہ آتے ہیں اپنا گوگل پہ گوگل پہ جا کے ہم ٹھائپ کر لیتے ہیں کیو بڑی کیو بڑی ایکسٹینشن یہ اس کی ایکسٹینشن ہے یوٹیوب کی اس میں آپ کو سٹیٹس بتا دے گا کہ اس ویڈیو کا ایسیو سکور کیا ہے اس ویڈیو نے کتنی ایسیو کی ہوئی ہے ایسیو کی بھی ہے کہ نہیں کی ان کی کتنی ٹریفک ہے ان کی کتنی ارننگ ہے اس کے بعد اس میں کون کون سی ٹیگز ہیں جو انہوں نے یوز کی ہیں اور کون کون سی ایسی ٹیگز ہیں جو فرسٹ رینک پہ آ رہے ہیں وہ ساتھ لکھا ہوگا فرسٹ سیکنڈ جو جن کا رینک ہوگا وہاں پہ بھی وہ آ سکتے ہیں کیو بڑی اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس کی ایکسٹینشن کو ہم اپنے پاس کروم پہ پر انسٹال کر لیتے ہیں کیو بڑی یہاں پہ آئے انسٹال فری ناؤ میں لکھتا ہوں نے اوکیٹی انسٹال فری ناؤ یہ آپ لئے ہیل فول جانر ٹولز ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہے ایکسٹینشن جس کو ہم کہتے ہیں ویڈ لاغ ویڈ لاغ ہوتا ہے اور اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو سٹیٹس بتائے گا سالے کے سالے اب اگر دیکھیں نا بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں جو بہت سے چینلز ایسے ہیں جنہوں نے ویڈ لاغ انسٹال کیا ہوا ہے اور وہاں سے وہ اپنے سارے سٹیٹس لیتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ ان کا ایسی سکور کیا ہے ان کی رینکنگ کیا ہے کتنے وہ کام کر چکے ہیں کتنا انہیں انپروو کرنا چاہیے وہ بھی ویڈ لاغ ہیوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی اوپڑی ہیوز کر سکتے ہیں جو آپ کو سٹیٹس بتائے گا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ رینکنگ ایوپر ہیں انہوں نے کونسے ہیلس ٹیک یوز کیوں جو ہماری کیٹہ کری ہوگی اس سے لیٹر آپ بتا لیں گے کہ یہ آپ کے کی ویڈ ہیں یہ ٹیگز ہیں ان کو کوپی کریں اور اپنے پاس وہ سیپ کر لیں آپ بھی وہ یوز کر لیں آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا سیکنڈ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سیجسٹ کر دیتے ہیں کی ویڈز بھی کہ کونسا کی ویڈ آپ کے لئے بینیفیشل ہے پور ہے گریئے ہیں اس کے بعد جانا ہیلڈی ہے یا پھر آپ یہ چوز کریں یا نہ کریں وہ بھی سیجیشن آپ کو یہ پروائیڈ کر دیتا ہے تو ٹیوپ بڑی میں سوکر لگتا ہوں ریفریش یہ ویڈیو پھر ویڈیو اس ٹو لانگ ای تنگ کوئی شو آرہا ہے اس کا دروائیس اس رام کہتا نہیں ہے پیسن پہلے آپ کو نمبر دینا پڑے گا سر پہلے آپ کو نمبر لینا پڑے گا جو نیچے آرہا تھا ٹو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اچھا اچھا پہلے نمبر جانا وہ ایڈ کرنا پڑے گا بھئی ہم تو ایسی کریں گے ہم نہیں نمبر ایڈ کریں گے ہم ایسی کام کریں گے چلیں بار بار ہم جانا وہ ٹرائی کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو لگا کے دے لیتے ہیں بلکہ ہم یہ سٹیپ نے اس سے جلدی سے آگے کنٹینیو کر دیتے ہیں پھر دیکھنے کیا ہوتا ہے پاکستانی ہے نا جگار لگاتے ہیں پھر آگے جا کے وہ ایرل دے دے گا ایسی ہی ہوگا آو ٹو میک اس کی ویڈیو یہ لگا دیتے ہیں ہم تو صرف وہ پروسس دیکھتے ہیں ویڈیو تو دیفنیٹی آپ اپلوڈ کریں گے یہ سارا پروسس ہم نے دیکھ لیا تھا شو مور بھی دیکھ لیا تھا یہ ہم ٹیگز کے بارے میں دسکس کر رہے تھے یہ ٹیگز ہے یہاں پہ ہم آگے ٹیو بڈی میں ٹیو بڈی وہ کہتا ہے کہ ریموو فرم پروم یہ ایڈ ہو چکا ہے جی یہاں پہ آئیں یہ ٹیو بڈی آپ اس کو پن کر لیں اپنے پاس تاکہ آپ کو نظر آجائے ٹیو بڈی اس میں وہ کہہ رہے کہ سائنن رپوائیڈ ہے سائنن کریں گے تو آپ کے پاس لائیو نظر آجائے گا میں کہتا ہوں سائنن سائنن کہاں سے کریں جو آپ پہ ایمیل یوز ہو رہا ہے اسی کے ساتھ سائنن کر لیں اس کے بعد یہ ہے ٹیگز یہاں پہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں لینگویج اینڈ کیپشن سائنٹی اگر آپ کے پاس لینگویج ڈیفرنٹ ہے کسی وہ لینگویج آپ کر رہے ہیں تو آپ انگلیش کے اندر اگر آپ جانا اس کے سب تیٹلز یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سائنٹی اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو لینگویج آپ سپیسیفکلی کر سکتے ہیں کس کنٹری کا ہے کس لینگویج کا ہے تو آپ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں ابھی فیلال نوٹ ریپٹی کے بلے سب کے لیے ایک جنرل سی وڈی ہم بنا سکے لیے ہم یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سائیڈکیشن اور لڈی ہے تو آپ یہاں پہ یوز کر لیں اگر نہیں ہیں تو آپ اس میں نوٹ لکھتے ہیں ریکارڈنگ ڈیٹ اور لکیشن آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں کہ ریکارڈنگ کا بھئی اور اپلوڈ کا بھئی وہ پتہ چل لیتا ہے کہ کتنی دیر اس کو لگی اپلوڈ ہونے میں کتنی دیر پہلے یہ ریکارڈ ہوا چاہا تو ریکارڈنگ ڈیٹ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ویڈیو لکیشن ٹھیک ہے ویڈیو لکیشن پہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی سپیسیفک لکیشن پہ جانا چاہ رہے ہیں یا پھر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں بیٹھے ایک سر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور اپنے فرینڈز کو جانا ٹیک کر دیتے ہیں کہ ناران کا گان جانا پہنچ چکا ہوں میں اور میں گھوم رہا ہوں ٹھیک ہوگا نا لیسنس کہ یہ آپ کی اپنی ہی ویڈیو ٹھیک ہے اگر آپ نیچے اس کو کلک کریں گے تو شو ہوگا کہ کریٹیو کومنز ہیں یا پھر کوئی اور ویڈیوز ہیں یا کسی کی ویڈیو آپ جانا یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بتایا گا اگر آپ نے وہاں پہ اس کے رائٹس لیئے ہیں تو آپ اس کی ویڈیو یوز کر سکتے ہیں فرقزمپل جیسے میں نے ایکزمپل دی تھی کہ ایڈی رائز ہے آپ نے کوئی چیز وہاں سے منگوائی آن لائن آرڈر کی اور آپ ریویو دے رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوپیلیٹ آپ کو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ سیلنگ پرپس سے وہ لگا رہے ہیں ویڈیو یہ ایڈی رائز کی پرڈکٹ ہے یا پھر یہ گوچی کی پرڈکٹ ہے میں کیا کرتا ہوں یا آپ اس میں افورٹیبل پرائز پر آپ مجھ سے بائی کر سکتے ہیں آپ بائی کریں میرا یہ دیس ہے اگر کسی کے بھی نمبر لکھوں گا تو ڈیفنیٹلی وہ ایک دفع ہی نمبر یوز ہوگا اس لیے آپ اس میں گفرائے نہیں نمبر آپ کو جانا وہ یوزنیم کرنے دیں گے ٹھیک ہے جس نے یہ لکھا ہوئے سٹانڈر یو یویوٹیوب لسنس کریٹیب کومنس ہے یا ایٹریبیوشن ہے آپ اگر کسی کی ویڈیو آپ لگا رہے ہیں تو اس کا لسنس آپ کے پاس ہے allow embedding publishing subscriptions feel and notification سبسکری پر یویسے بیٹ فورٹ رہنے دیں allow people to sample the content ٹھیک ہے جلاو کر دیں آپ کی کٹیگری کونسی ہے travel and یہ وہ اس کے بعد کومنٹس این ریٹنگ ہے آپ کی جو کومنٹس آپ کے آئیں وہ کس چیز کے آئیں کہ highly inappropriate آپ اس میں رسکشن لگا سکتے ہیں ہم نے already آپ کو یاد ہوگا سیٹنگ میں ہم گئے تھے وہاں ہم نے کومنٹس کی سیٹنگ کر لی تھی جو میں نے اپنے جو جتنے بھی کومنٹس ہیں وہ ریویو کے لیے سب سے پہلے لے کے آنے اس کے بعد میں اس کو publish کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ next challenge ہیں next آپ کے پاس آئیت ہے video elements video elements بھی کیا ہوتا ہے اچھا میں اس کے وہی حل کرتے ہیں اس کو complete video جو ہے وہ لگا لیتے ہیں جو لیند دی ہے video elements اگر آپ کی ویڈیو کی نیچے آپ سب ٹیٹل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں لگا سکتے ہیں reach the border اگر آپ ایڈ پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے وہ شو ہو جائے گا ابھی کس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی تک ہماری ویڈیو اپ لوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ویڈیو اپ لوڈ ہو گی تو ہمیں یہ چیز شو ہو جائے گی add and end screen end screen کیا ہوتا ہے اور یہ add card یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں کسی کو ڈیو ہے اس بارے میں نہیں میں بتاتا ہوں end screen یا cards on line بیٹھے ہیں جی جی بیٹھے ہیں بڑے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں اوگی دینڈ ہو چلیں یہ دیکھیں دی میں ایک ویڈیو پلے کر رہا ہوں یہ add ہے جس کیس کو پیسے مل رہے ہیں دیکھتے تھے ان کے cards لگیا ہوں ایک نہیں یہ دیکھیں add آگیا cards ہی ہوتا ہے card چلیں card کے بات پہلے کہلیں پھر end screen کی بات کرتے ہیں card ہوتا ہے جب آپ کے ویڈیو play ہو رہی ہوتی ہے جب ویڈیو چل لیتی ہے اوپر top پہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک error بن کے آپ کے پاس آئیت ہے چھوٹا سا وہ آئی لکھا ہوتا ہے sign of exclamation کر لیں آئی سے چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اگر آپ اس کے اوپر اپنا mouse لے کے جائیں گے تو ایسے ایک جانا tab open ہو کے آجے گے اور وہاں پہ ایک ویڈیو وہاں پہ show ہو رہی ہوگی اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ click کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سے related وہ ویڈیو یا اس type کی وہ ویڈیو ہو اس category کی ہو آپ اس ویڈیو کو open کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کی example آپ کو دیتا ہوں شاہر آپ کو clear idea ہو جائے اگر وہ مجھے بار بار یہاں پہ جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے اصل میں یہ ان کی quality بہت اچھی ہے اور یہ ویڈیو بہت بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں انٹرنیشنل جانا وہ سیل کر رہے ہیں لوگ اور وہاں پہ جا کے وہ پرموشن اس کی کر رہے ہیں for example جیسے نیشنل کیا مسالہ چاہتا ہوتے ہیں نیشنل میں ہوتے ہیں نیشنل کمپنی ہیں انہوں نے ان کو پیسے دیئے ہوں کہ آپ ہماری پرموشن کریں اس کے بعد جانا جس طرح وہ پھلک پرائیس آئے تھے کراچی کے اندر جانا ہو میبی وہ ان کا پلانٹ ہو یا کام کرتے ہوں کیونکہ کراچی کے وہاں پہ جا کے اس میں جانا کام کر سکتے ہیں اس میں پیڈ پرموشن ہے انکلوڈ ہے یہ دیکھیں یہ ہیسٹیک ہے happy cooking to you اس کے بعد food fusion and sunridge یہ ان کے three heads ہیسٹیک ہے اندر top پہ ہیں جو انہوں نے ٹائپ کیے ہوئے اپنی description کے اندر اور وہ سامنے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں happy cooking to you food fusion اور یہ اب اگر اس ویڈیو کو play کر دیں ٹیک ہے یہ include paid promotion آگیا انہوں نے بتا دیا کہ کوئی نے کوئی اس میں ہے اس لنے کا brand یا item ہے جو اس میں use ہو سکتی ہے میں fast forward کر رہا ہوں تاکہ جانا بوک نہ لگے کسی کو ٹیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ آپ کا آگیا paid promotion سنرج سپر فائن آٹا جو floor ہیں آٹے والے ہیں انہوں نے جانب دی رہے ہیں اور دیکھیں کتنی simple اور آسان جانب promotion ہے یہ والی آپ google ads بھی لگاتے ہیں آپ facebook ad بھی لگاتے ہیں وہاں جا کے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو response دینا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے آپ جانب فوراں active رہتے ہیں 24 hours کے لیے جب تک آپ کا ایڈ چلتا ہے آپ اس کو reply کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے simple and easy way ہے پیسے آپ نے وہاں پہ بھی spend کرنے پیسے آپ نے ان کو بھی دینے جتنا آپ اس میں ان سے deal ہو جائے آپ ان سے پیسے دیں اور بتائیں کہ آپ نے یہ ہمارا show کرنا ہے جو product ہے اس میں کیا ہوگا اس میں لوگ آئیں گے لوگ کہاں آئیں گے کن لوگوں کو approach کرتے ہیں جن کی traffic ہوتی ہے جن پہ لوگ آ رہے ہیں جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں definitely stats تو پتلا گئے 3.67 million subscribers کوئی بھی وہ ویڈیو upload کریں گے 3 million skin کوئی تو سو لوگ دیکھیں گے بہت کم بتا رہا ہوں میں بہت کم بتا رہا ہوں جو اور ابھی ان کے two days جانب بیفور انہوں نے جانب اپلاود کی یہ ویڈیو 75,000 لوگ انہوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا اور ابھی جیسے 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 دے بے دے لوگ ان کے followers ہیں subscribers ہیں ان کو time ملے گا دیکھیں گے وہ ان کے پس notification جائے گا تو اس کو دیکھیں گے سب اس میں promotion جب تک یہ چلتی رہے گی ویڈیو تب تک ان کے promotion ہوتی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے ان کو companies والوں کو جو پڑکٹ ایزی پرموشن وہ کر دیتے ہیں بیسٹ اون ٹرائفک جیسے وکاتو نے ولادہ نکی اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ٹوائس اس کی پرموشن کرتے ہیں یہ ٹوائس کس سائٹس کے ہیں وہاں آپ آن لائن بائے کر سکتے ہیں پرموشن کر رہے ہیں اس طرح کی اور لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں ملٹیپل لینکچز کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے بھی اپنے پاس وہ شکروا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی شیئر وہ ڈیوائٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ملٹیپل ویز ہیں اور آپ کو کمباؤنڈنگ افیکٹ کو یاد کرنا ہے اس میں کہ آپ کو سلو ویڈیو سلو ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر لیں لیکن اچھا کام کریں اس کے اوپر اچھا کونٹینڈ کریں ایک دن آئے گا کہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اپنا کونٹینڈ لوگ لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد جب آپ ایلیجیبل ہو گئی اس کے لیے مونٹیزیشن کے لیے تو آپ اچھا لوگو اپلوڈ کرتے رہیں اور ساتھ ارننگ بھی سٹارٹ آر جائے گی لیکن کونٹینڈ آپ کو اپنا اچھی ویڈیو بنا لیں اپنی بنا لیں جلدی کرتے کہتے ہیں کسی اور کی ویڈیو اپنے پاس اپلوڈ نہ کریں سٹرائک نہ لیں نہ ہی کونٹینڈ کریں ٹھیک اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو ہم بات کرتے ہیں کارز کی میں فاروڈ کرتا ہوں میبھی اس میں کار لگے ہوں کار کا آئیڈیا نہیں ہوتا ویڈیو کے اندر ہی ہوتا ہوں کارز ہوتا ہے کسی بھی ویڈیو کے اوپر آجائے گا آپ کو جانا آئیڈیا ہو جائے گا جب آپ ویڈیو دیکھیں گے جس میں ہم نے کارڈ کا ڈسکس کیا تو آپ یہاں پر اس کو شوہ رہے گئے ہو سکتے ہیں پہلے آپ نہ دیکھتے ہوں اس کو یا اس پر غور نہ کرتے ہوں کہ وہ کارز کیا ہوتے ہیں وہ آپ کی ویڈیو پہ دو سے تین کارز لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ ویڈیو کے اندر دو سے تین یا چار کارز ہوتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا ڈے بڈے میں اس کے تھوڑا سے ٹائم کے بعد آپ کو وہ شو ہونا چلے گا آپ کہتے ہیں کہ 35 سیکنڈ کے بعد وہ ایک کارڈ شو ہو اس کے بعد یہ 1.23 یہاں پہ کارڈ شو ہو یہاں پہ شو یہاں پہ شو وہ کارڈ آئیں گی اس میں کیا ہوگا اس میں ایک بقائرہ ایک ویڈیو ہوگی اس کا ٹائٹل آپ کو شو ہوتے گا یہاں پہ جیسے ہی وہ کارڈ آئے گا یہاں سے سلائیڈ ہو کے سامنے نظر آ رہے گا آپ کو ٹائٹل نظر آئے گا یہ ویڈیو پہ ہے اور اگر آپ ماؤس وہاں پہ کرزر لے کے جائیں گے تو ویڈیو وہاں پہ آپ کو پریویو اس کا شو کر دے گا کہ یہی والی ویڈیو ہے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں سیکنڈ کیا ہوتا ہے اینڈ سکرین اینڈ سکرین کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گے جس طرح یہ ویڈیو انہوں نے ابھی اینڈ سکرین نہیں لگائی آپ کے تین چار ویڈیو ویسے یہاں پہ نظر آنے شروع رہتی ہیں ہوتا ہے اکثر آپ ویڈیو ہے ویڈیو کمپلیٹ ہونے سے پہلے اینڈ ہونے سے پہلے آپ کو شروع ہونے شروع ہوتا ہے یہاں پہ دو تین ویڈیوز آلیڈ ہی لگی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے یہ ویڈیو یا سمٹیم ہوتا ہے جس طرح یہ لوگو ہے جس طرح یہ لوگو لگا ہوا ہے لوگو بھی ایزا کارڈ ایزا اینڈ سکرین یوز ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں دو تین اوپ شروع ہوتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں اگر یہ اویلیبل ہے تو ابھی یہاں پہ نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی ویسے ہوتا ہے کہ اینڈ کارڈ ٹھیک ہے کارڈ ہوتا ہے یا پھر اینڈ سکرین ہوتی ہے کہ اینڈ سکرین میں دو تین ویڈیوز ہوں گی آپ کو لوگو ہوگا کیا چیز آپ شروع کروانا چاہتے ہیں جو ویڈیو ہے اس کی کٹیگری سے لیٹڈ آپ وہاں پہ شروع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہ چٹ کریں اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ وہاں پہ ویڈیو لگا سکتے ہیں کہ اگر لوگ انٹرسٹڈ ہیں آپ کی ویڈیوز میں اسی کٹیگری سے لیٹڈ آپ کی وہاں پہ اینڈ سکرین پہ ویڈیو لگی ہوگی انہیں کہیں اور نہیں جانا پڑے گا وہیں سے وہ کلک کر کے آپ کی نیچٹ ویڈیو پہ چلے جائیں گے یہ بڑا بینیفیشل ہوتا ہے آپ کی ویڈیوز کے لیے تو کارڈ اور اینڈ سکرین ہو رہی ہے اس لیے چیزیں جانا آپ کو فیز کرنا پڑ رہی ہیں کوپی ریٹ کے ایشو ہے چیکنگ ایفی ویڈیو کنٹینز اینی کوپی ریٹ کونٹینٹ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ چیک کر لیتے ہیں اتنا شاپ سسٹم ان کا اگر وہاں نہیں پکٹ سکتے ہیں تو نیکس جانا آپ کی ویڈیوز اپلوڈ ہو جائے گی تب بھی وہ اس کو کیپچر کر سکتے ہیں کہ اس کندر آپ کا اینڈ سکرین لگا ہو ہے کوپی ریٹ ہے یا کوئی ایشو اس کندر ہے تو فوراں آپ کو سٹرائک دے دیں گے یا وہ بتا دیں گے کس پہ مونٹیزیشن اللہو نہیں ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ کوپی ریٹ کے ایشو آ رہی ہے تب آپ کو ویڈیوز ہوگا جب آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اینڈ ایڈ ڈی اینڈ ہمارے پاس ویزی بیلٹی ہے ویزی بیلٹی کو اپشن کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے ڈرافٹ میں لے کے جانا ہے ابھی تک آپ اس میں ایڈر کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ انلسٹیڈ اس میں کر سکتے ہیں اس کے بعد پبلک کرنا ہے تو پبلک کے لیے ویڈیو شو ہو جائے گی یا پھر آپ نے کرنا ہے پرائیوٹ کرنا ہے کسی سپیسپک پرسنس کو کرنا ہے ان کے پاس کوڈ شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گے ان کے پاس پرائیوٹ نہیں وہاں پر شو ہو جائے گا یہ آپ ان میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب definitely آپ پبلک کرنا چاہ رہے ہیں پبلک بھی کلک کریں گے سیٹ ایز انسٹن پریمیر ٹھیک ہے ایفریون کین وچ اس ویڈیو سب لوگ اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سکیجول اگر آپ سکیجول کرنا چاہ رہے ہیں آج کے لیے کل کے لیے کسی بھی نیکسٹ آور کے لیے کسی بھی کام کے لیے تو آپ اس میں سکیجول کر سکتے ہیں بیفوری پبلکش چیک تھی فولنگ دو کیلس اپیرز اندس ویڈیو کیا اس ویڈیو میں بچے آئیں گے جیس سے ہم نے وہاں پہ لکھا تھا یس this ویڈیو is made for kids یا ہمارے پاس option تھا no this video is not for kids تو انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ اس میں کنفرم کر دیں looking for overall content guidance آپ نے دیکھ لیے ساری content guidance دیکھ لیے ٹھیک ہے آپ کے حساب سے ٹھیک ہے اس کو upload کر دیں اس سب چیزیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے publish ٹھیک ہے publish کریں گے تو آپ کے پاس وہ جو tags آپ نے use کی اپنی description کے اندر وہ آپ ویڈیو کے نیچے شو ہو جائیں گے اس کے بعد جو جو آپ نے اس میں changes کی جو آپ اس میں setting کی وہ ساری اس ویڈیو کے اندر شو ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے ویڈیو بھی ویسے ہی شو ہو گی جیسے دوسری ویڈیو شو ہوتی دوسرے channels کی ٹھیک ہے یہاں تک کوئی issue ہے یہاں تک کوئی problem ہے تو پوچھیں پھر ہم next چلتے ہیں سر clear ہے clear ہے چلیں سر ایک بات میں پوچھنی کی ایک question تھا which is this is this about me sir یہ جو آپ نے دکھا رہے تھے کہ ویڈیو میں پرموشن کر رہے ہیں کسی brand کی جی جی تو اس کا جو پرموشن وہ صرف ہمیں دیں گے پیسے صرف youtube کو بھی دیں گے نہیں youtube کو نہیں دیں گے آپ کو پیسے دیں گے آپ لوکلی آپ کام کر رہے نا اپنے کوئی لوکل ہے آپ کے پاس اس کا clip اس کا نہیں پڑے گا جی سی پیسی ان کو نہیں پڑے گا جس وہ کیا کریں گے وہ اس پہ straight forward آپ جو نا وہ بتا دیں گے کہ لگا دیں اور آپ سے ڈیل ہو جائے ان کے اب ہم بات کر لیتے ہیں tube ڈی کی جہاں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ tabs کیا ہیں اس کو sign in کر لیتے ہیں سائن ایمیل سے کریں گے اس ایمیل پہ چینل بنا ہو ہے اس ایمیل پہ چینل بنا تھا اس کو سائن کے لئے کتنا بینیفیشل ہو گا ٹھیک ہے یہ آپ کا چینل بن چکا ہے اس کے بعد آپ اس میں ایمیل چینج کر لگن ہو چکے اب آپ یہاں پہ کام کرے گا ٹیو بڈی آپ یہاں پہ آئے ہیں ٹیو بڈی یہ آپ کا کونٹ لگن ہو چکے اب کوئی بھی ویڈیو یہ آپ کے پاس ٹیو بڈی آگیا ٹیو بڈی کے ساتھ تھوڑے سے ایرو آگیا ٹیک لائنز آگئی ہیں اس لائنز کو ہم اگر کلک کرتے ہیں کیا کرے گا اوکے جی آئی ہی ٹیمز ریڈ ٹیمز ایک کنیشن سائن ہو گیا سیکسیس فلی اب اس کو سٹیٹس دکھا دیں جی ہمیں فرس ٹیم آپ کے پاس یہ آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس سٹیٹس آنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں کتنی چیزیں ہیں کتنی ٹول ہیں کتنی ایکسٹینشن ہیں جو آپ کے لئے ہیلیفل ہوتی ہیں اور آپ ان میں کام کر سکتے ہیں ان کو چوز کر سکتے ہیں لیکن کام کرنے والے ہوں تو آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سب کے سب چیزیں واسٹ ہیں آپ اپنے آپ میں سوچیں بیٹھیں ایک جگہ بیٹھے ہوں پارک تب آپ کے مائنڈ میں کچھ نا کچھ آئی آئیں گے ٹھیک ہے ڈیلی بیس پر یہ روڈین کیا کریں کہ آپ ٹھیک سوچیں بیٹھیں جو خاموشی ہو وہاں پر سوچیں اکثر رات کو سوچ آتی ہی لیٹے ہوتے بستر پر یار یہ جو گاڑی ہے نا یہ میں لے لینی ہے لیکن صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں چھوڑو کیا کرنا اس گاڑی کو آپ اس میں جو پلین آپ نے بنایا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ اگر میں اپنے گول اچیو کرنے میرے پاس اتنا ٹائم مجھے لگے گا اور میں ہر دن میں کیا کر کر گا کتنی میند میں رکوائی ہے ہر دن کے لئے ٹھیک ہے یہ آپ کی گول ایسے اچیو نہیں ہوتے جو لوگوں کیا ہم ہسٹری دیکھتے ہیں نا کہ جی وہ جی بلکل ایسی تھا غریب سا تھا اور اس نے میند کی اور میند کر کہ آج اس پاس سارا کچھ اچھی کر لیا ملک ریاس کی بات کر ٹھیک ہے وہ کیا تھے کوئی کہتا ہے وہ کلرک تھے کوئی کہتا وہ ریڈی لگاتے تھے کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا سٹوریز بناتے ہیں لوگ آج کو کام ہے ٹھیک ہے کیا تھا مائنڈ کے ٹھیک 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 اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بھی شیئر ہو اور آپ کی ویڈیو پر لوگ زیادہ زیادہ آئیں اب ریڈیٹ پر اس پر شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں ٹویٹر کے پر مینچن کر سکتے ہیں یہ بتا رہا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے ہو سکتا انہوں نے شیئر کیا ہی نا وہ ریڈیٹ پر ہو سکتا ہے ریڈیٹ پر شیئر کریں تو زیادہ زیادہ لوگ ان کے اوپر آج ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں ان کو سبسکرائب کریں آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے جس کے سکس پر سکس آئے ہیں ہو سکتا ہے وہ سکس آپ کے پرمنٹ سبسکرائبر بن جائیں اور آپ کے ویڈیوز وہ ڈیلی بیسز پر دیکھا کریں جب بھی آپ شیئر کریں اس لیے اس کی پاور کو سمجھیں نائنٹی نائن ہنڈڈ سیمٹی سیون ملین ڈیوز ٹوٹل ہو چکے ہیں ان کے چینلز کے 3.67 ملین سبسکرائبر جو ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں اتنی اس کی ویڈیوز ہمیں سٹیٹس بتا رہے ہیں ٹیو بڈی اگزیک بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں 2.20 کے ویڈیوز اتنی ویڈیوز وہ اپلوڈ کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایسیو سکور اس کی بیس پر آئیں یہاں پہ کلک کریں آپ کو بتا دے گا کہ ایسیو میں کہاں کہاں کمی ہے وہ دیکھیں ذرا لیکھا وہ ٹیگز ان ٹیٹل انڈسکرپشن انہوں نے یوز نہیں کیا ٹین آٹو ٹوٹی ان کے مارکس دیئے ہیں انہوں نے آپ وہ اچھی طرح یوز کریں ٹیگز ان ٹیٹل ٹیگز کیا ہوتے ہیں جو آپ کے فیش ٹیگز ہوتے ہیں وہ ٹیٹل میں ہے اس کے بعد ٹیگز انڈسکرپشن فائیو آٹو ٹوٹی اس کے بعد ٹیٹل ٹیگز کریکٹرز کتنے ہیں زیرو آٹو ٹوٹی وہ انہوں نے یوز نہیں کیا ٹیٹل ورٹ انڈسکرپشن ٹین آٹو ٹوٹی ٹھیک ہے یہ آپ ایسیو سکور اس کی بیس پر کریں گے تو آپ کا ایسی امپروو ہو جائے گا جب یہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کتاب اس میں بینیفٹ ہوگا نیشی آجائیں جو ہم یہاں پہ ٹیگز ڈھونڈنے آئے ٹیگز دیکھنے آئے کہ کون سے ٹیگز انہوں نے یوز کی ہیں ہمارا بھی ٹھوٹ کا ایک چینل ہے زیوم کر رہا ہوں اور وہ ہم نے بھی ٹیگز یوز کرنے ہیں ٹیگز کا ڈینکنگ کی اوپر ہیں یہ انہوں نے ٹیگز کی ہیں وان ٹو 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 فائیو سکس اجیسٹ اور حالہ کہ ہمارے پاس فائیو ہنڈرڈ کریکٹرز تک فائیو ہنڈرڈ کریکٹرز تک ہم اپنے ٹیگز یوز کر سکتے ہیں اپنے ٹیگز کے اوپشن میں جو ہمارے پاس ٹیگز کا اوپشن آیا تھا اب میں کیا کر رہا ہوں مجھے اچھے لگ رہے ہیں میں کہتا ہوں کوپی ٹو میں کوپی کرنا چاہتا ہوں لیکن ہر انہوں نے ٹیگز کے ساتھ اپنا کیوڈ ایڈ کیا ہوا ہے اپنے چینل کا نیم ایڈ کیا ہوا ہے ایڈیسک فیڈ فیڈ يوڈ یوز کر سکتا ہوں ایڈیو بنا رہ رہا ہوں میں یہ دونوں چیزیں ایڈیوز ایڈ آہی ڈیکس آپ کے اکثر ہوتا ہے ویڈیوز کے اوپر 500 ڈیکس بھی یہاں پہ شروع ہوتے ہیں میں ایک زیادہ کچھ اور لے رہتا ہوں اس کی ویڈیو میں آگر دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آ رہے ہیں نا یہ بھلی رینکنگ یہ بھی رینکنگ ہوتی ہیں ویڈیوز کے نیچے سکرول کرتے ہیں رینکنگ ڈاؤن ہو رہے ہیں اب نیل پڑیل ہے یہ ان کا زیادہ نام ہے اگر کوئی کورس اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی یہ ٹیگس کر لیں ٹیگس پہ تو کوئی کوپیریٹ نہیں ہے گا کوئی کسی قسم کے ایشور نہیں ہے گا ٹھیک ہے آپ بھی یہ چوز کر سکتے ہیں ان کے ایسیو سکور دیکھیں ہے نا ہنڈرڈ اس چیز کے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا آپ ایس ایڈیجرل ایکسپرٹ ایڈیجرل مارکیٹر ایڈا کونٹینٹ رائٹر آپ خود ایس ایسیو ایکسپرٹ بنے جا رہے ہیں اور آپ اگر اس کو ہنڈرڈ نہیں کریں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس لئے اس ٹیٹ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ ہم نے ایسیو سکور اپنا ہنڈرڈ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ نیچے سے سمپل بتا رہا ہے کہ اپنا کیورڈ یوز کریں ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں ٹیگس کے اندر ٹیگس پورے یوز کریں انہوں نے پانچے یوز کیے تھے آپ کے پاس پائیوئر انڈر انہوں نے سکس یوز کیے تھے انہوں نے کافی زیادہ یوز کیے ہیں میں کہتا ہوں کوپی ٹو اب میں کوپی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈیوی ایس کیوک ٹیک یہ ان کا چینلل کا نیم ہوگا اون پیج میں یوز کر سکتا ہوں اون پیڈ ایسیو گائیڈ یوز کر سکتا ہوں اون پیڈ ایسیو چیک لیسٹ اون پیڈ ایسیو انہیں ہندی یہ لینگیج اگر آپ کے اردھو کیا ہے آپ کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر لیں ٹھیک ہے جو انہیں ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ اون پیڈ ایسیو اون پیڈ ایسیو فل ٹیٹوریل یہ اس قسم ہے کہ اگر آپ اپنا چینل بنانا جا رہے ہیں اون پیڈ ایسیو سے لیٹ یا ڈیجرل مارکننگ سے لیٹ رہے ہیں تو آپ یہ ٹیکس کوپی کریں جتنے بھی یہ ہیں کوپی ٹو کلیپورٹ یہ آپ کے پاس آیا ہے کوپی کرنے کے بعد اپنے ٹیکس کے اندر پیسٹ کر دیں سیم ایسیو تو آپ اس میں کیا ہوگا اس میں بینیفٹ ہوگا دینیفیشل ہوں گے آپ کے لیے آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا آپ اس میں ایک ایک ایکسٹریج لے سکتے ہیں اگر آپ کے ایکسٹریج لے سکتے ہیں اس کے مبیٹو اڈرز جو لوگ سیمپل ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کیا ہو سکتے ہو نہیں ایک ایکسٹریج لے سکتے ہیں آپ کی ویڈیو بھی پس پیس پر پس رنگ پر شو ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے بریکڈاؤن آف کونٹینٹ انڈیس ویڈیو ایک ایک ایکسٹریج بنا دیا ہے کہ یہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو کیا ملے گا کون پید یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے بعد رینکنگ فیکٹر کیا ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ٹیٹل اینڈ ڈسکرپشن ٹیگز کینٹے اور سترہ منٹ کے بعد جائیں گے تھرٹی فور سیکنڈ کے بعد جائیں گے تو آپ اس میں وہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بتا دیا انہوں نے اب لوگ کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے آپ اس میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں پھر انہوں نے اپنی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے یہ ان کے ویب سائٹ ہے یہ ان کا یوٹیوب چینل دوسرا ہوگا یہ ایک ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے فیس بک ایڈز کے بارے میں بتایا ہوا ہے یہ ویڈیو ہے جس کے اوپر ٹویٹر ایڈز کے بارے میں بتایا ہوا ہے یہ آپ اوپن کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ چینل پہ یہ ویڈیو پوسٹ ہوں یہ چینل ہو اس کے اوپر ہوں اور یہ وہ چیز ہیں بی ڈیپولٹ جسے ہم نے اپنا لنکس ایڈ کیے تھے ہر ڈسکرپشن کے اندر ہر ویڈیو کے اندر ہمیں یہ لنکس نظر آئے ہی آئے یہ وہ لنکس ہیں جو ہمیں ایڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئی یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ اس میں یوز کر کے اس میں اپنا کام کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی جو ویڈیو ہے اس کے جو سٹیٹس ہیں اس کو زیادہ اوپر لے کے جا سکتے ہیں اس کمپیر ٹو اڈرز ٹیوب بڈی کریں یہاں پہ ویڈیو لیٹکس دیکھیں اس کے جو ان کے آرین سٹیٹس کیا ہیں اسی سکور کیا ہے آپ کو پتا چل جائے گا پھر ہیسٹیگ یوز کریں اس کے بعد ٹارگٹ کریں ایسی چیز جو لوگ دیکھتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں لوگ اس کو آئیڈیا ہے لوگوں کو صحیح ہو گیا اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ٹیوب بڈی آپ کو اس میں ہیلپ کرتا ہے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا چیز ہے کہ آپ یہاں ٹیوب بڈی پہ آئیں کلک کریں اور نیچے آئیں یہ لکھا ہوئے کیورڈ ایکسپروزر یہ آپ کو بتائے گا کہ کونسا کیورڈ آپ کے لئے بینیفیشل ہے اگر آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے کیورڈ چوز کر لیا کہ یہ کیورڈ میں لئے بڑا اچھا ہے بڑا بینیفیشل ہے میں مرے یہ بڑا افتان دے لیکن ہو سکتا ہے لوگ اس کو سچ کر بھی رہے ہیں یہ آپ کو رینگ بتائے گا کہ کتنے پرسند وہ کیورڈ آپ کا اچھا ہے اور کتنے پرسند اچھا نہیں ہے آپ کو اچھا چوز کرنا چاہیے میں یہاں پہ آتا ہوں میں کیورڈ چوز کر رہا ہوں جیسے میں نے اونپیڈ ایسیو یہاں پہ لکھا اونپیڈ ایسیو کورس میں نے کیورڈ لکھا رہا ہی یہاں پہ میں اس کو ایکسپلور کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کر رہا ہوں ایکسپلور تو یہ مجھے بتا رہے گا اس کا سٹیٹس یہ بتا رہا ہے یہ بڑا اچھا ہے آپ اگر اپنی ویڈیو کے اندر ویڈیو ٹائٹل کے اندر ویڈیو دسکرپشن کے اندر ویڈیو ٹائٹس کے اندر یہ کیورڈ چوز کریں گے اونپیڈ ایسیو کورس اگر آپ کے اونپیڈ ایسیو کورس ہے ویڈیو تو آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہے ویڈیو دسکرپشن ہے اس میں سیمٹی سکس اوٹ آف ہندر اس کا سکور ہے ٹھیک ہے اس میں سچ وولیوم کتنے ہیں لوگ کتنے لوگ اس کو سچ کر رہے ہیں اس کا کمپیٹیشن کیا ہے اپٹمائزیشن سٹرنٹ کیا ہے اس کی اور ہیش اور ویڈیو انسرچ رزرز 426 کے اتنی لوگ اس کو سچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ لگتا تھا ہوں اونپیڈ ایسیو تو میں اٹھے لٹن میں اوپن کٹنے اٹھے لٹن میں میرے جمال اگر آپ شوٹ کرتے ہیں اس کا میتھڑ کیا ہے شوٹ آپ کیسے شیئر کر سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ میں آپ کو ڈریل میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ اگر شوٹ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور میں بتا دوں گا کہ کیٹیکری آپ نے چوز کیسے کرنی ہے کہاں سے وہ جانا وہ آپ نے سرچ کرنی ہے اگر الیکس پیس سے کچھ چیز آپ وہاں پر اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے افلیٹ مارکٹنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ہم کال ڈسکس کر دیں گے نا افلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں تو آپ میں ویڈیو کے تھرو بھی کر سکتے ہیں کام نیچے لنک ہے نیچے ڈسکپشن ہے آپ کے پاس ایک یونیک یوریل آگیا افلیٹ مارکٹنگ کا جو لوگ اس لنک کو اوپن کر کے وہاں سے کوئی چیز بائے کریں گے تو اس کا شیئر آپ کو ملے گا اور ہر پرسن جو بھی افلیٹ مارکٹنگ کرتا ہے اس میں کیا کرتا ہے ہر پرسن کے لیے ایک علیلہ سے ایک یوریل کریٹ کیا دیتا ہے یونیک یوریل کریٹ کیا دیتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کس پرسن کا یوریل ہے کس پرسن کے ریفرنس سے ہمارے پاس سیل ہوئی ہے کمپنی والے یہ دیکھتے ہیں اور آپ کو پی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے آپ صرف اور صرف جانب یہ دیکھیں کہ اس میں ہم کام کیسے کر سکتے ہیں ایک فیلڈ چوز کر لیں کس طرح میں جانا چاہ رہا ہوں اب بھی آپ کے پاس کافی چیزیں ککھی ہو چکی ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں تو میں سیو میں ایکسپرٹ ہوں میں ایڈ سلا سکتا ہوں میں سوشل میڈیا پر اچھا کام کر سکتا ہوں میں اس کے ٹول یوز کر کے اپنا پرموشن کر سکتا ہوں یا پھر میں یوٹیوب کا چینل اچھا بنا سکتا ہوں یہ ساری کے ساری لونگ ٹرم ہے اگر یوٹیوب کا چینل بنائیں گے وہ آپ کے اپنی پروپٹی ہوگی اپنی ہی ویڈیوز ہوں گی اور ویڈی پیسٹ اف ٹائم وہ آپ کے لئے ایک جو نا بینیفیشل حصہ بھی دوسکتا ہے ٹھیک ہے ان چیزیں کو دیکھیں ان چیزیں کو دیکھنے کے بعد ایکسپلور کریں کہ میں اس میں کیا کام کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے لئے بینیفیشل ہو جائے کون پر ایسی اس کو سرچ کر رہا ہوں تو وہ بتا رہے ہیں جی گوڈ کیک ہے بل اتنا اچھا نہیں ہے 44 آٹ اوف 100 اس کا جانب ہو رہنک ہے تو آپ کو پتہ لگیا کہ میں کون سا کیوڈ چوز کروں اور کس کیوڈ کے ساتھ میں دی جانا چاہیے ٹھیک ہے یہاں کیٹیگری کے حساب سے کیوڈ ایکسپلور پر لکھیں ٹائپ کریں آپ کو ایڈیا دے رہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہی کون کون سا کیوڈ یہ ہمارے زیادہ بینیفیشل ایس کمپیرٹو ایڈ ورڈز ہم ایڈ ورڈز پر جا کے وہاں پہ کیوڈ چوز کریں وہاں پہ سرچ والیوم ہمارے اچھا بھی ہو گیا اٹھ میں بھی پوسیبل کو یہاں پہ اچھا نہ ہو لوگ اس چیز کو اتنا چاہ نہیں سرچ نہ کر سکیں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں یہ کلیر ہے یہاں تک کوئی ایشو ہے کسی قسم کا تو مجھے بتائیں پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سر کلیر ہے کلیر ہیں سب چیزیں آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا ایشو ہے کہیں پہ آپ کو کوئی ایشو آ رہا تو آپ پوچھ لیں سر اگر ہم جو ہے پینٹنگ سے کلیٹیڈ یوٹیوب پہ چینل بناتے ہیں تو سر یہ کیا اس کے لیے فروٹ فول ہوگا یوٹیوب پہ مطلب آرٹ پہ ایڈیف آرٹ ساری لیپ آرٹ ساری لیپ آرٹ ساری لیپ میں نے تو آپ کو بلکی جی جی پوچھیں میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کو پھر کس طرح لیٹ کیا جا سکتے ہیں مطلب سٹارٹنگ کہاں سے لیٹ جا سکتی ہے دیکھیں اگر آپ کورس بنانا چاہ رہے ہیں کمپلیٹ کورس آپ کہتے ہیں جی میں نے ہونپیڈ اسیو آرٹ ساری لیٹ بنانا ہے میں نے اسیو آرٹ ساری لیٹ کورس بنانا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کمپلیٹ اس کو جو نا سٹارٹنگ سے لے کر رہن تک آپ اسے نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ سیکھا اس کے اندر میں نے کیا کیا آپ کو کورس آف لائن بتائیں آپ پہلی ویڈیو کے اندر کیا دسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ میں آئے ہوں انجسٹر مارکٹنگ کی سروس پروائیڈ کرنے انجسٹر مارکٹنگ آپ کو سکھانے آئے ہیں ٹھیک ہے اس میں کمپلیٹ دیٹیل دسکس کریں گے کیا کیا دسکس کریں گے یہ ہماری آوٹ لائنز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ ویڈیو کو صرف ایک چیز ایک لنک کو پکڑ کے آپ سٹارٹ کر دیں فرکزیمپل جیسے ہم نے کونٹینٹ رائٹنگ جیسے سٹارٹ کیا تھا آپ بھی یہ بتائیں کہ what is کونٹینٹ رائٹنگ کونٹینٹ رائٹنگ کیا ہے اس میں کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اگر ایسیو کی بیس پر ہمیں کونٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں تو وہ کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب چیزیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ون بے ون اور میں نے تو آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو میری ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں ان کو دیکھنے کے بعد ویسے ہی وہ رپیٹ کر دیں ٹھیک ہے اپنی ویڈیو کو شورٹ شورٹ ویڈیو بنا لیں 10-10 منٹس کی بنا لیں یا کوشش کریں کہ 10-12 منٹس کے اندر اندر آپ وائنڈ اپ کر لیں ہر ویڈیو کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں complete ایک playlist بنائیں playlist میں بنانے کے بعد آپ وہاں پہ اس کو اپنے سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے صرف صرف ہیزیٹیشن کی بات ہے ادروایس کوئی اس میں آپ کے پاس کوئی رسکشن نہیں کوئی رکاوٹ نہیں آپ اس میں اپن اپن اس میں اپنا کام کر سکتے اور کوئی کوئی ہے تو پوچھیں آپ لوگ کو کوئی پوچھ سکتے اسلام سر آج مجھے کوئی ایمیل بھی ریسیو نہیں ہوئی میں نے کافی مشکل سے کلاس جوائن کی ہے مجھے ایمیل بھی ریسیو نہیں ہو تینڈر شیٹ تینڈر شیٹ رائے گی آپ میں کوشش کروں کل سے آپ کو یوٹیوب ملکہ وہاں پہ ورسیب کے اوپر بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی ایزی آج کسے ماک ہوگی پیس بکن کریں آج آج گ آج آج گ آپ ایت کسے مر سر آج مجھے میری دیسنر بھی ورٹ نہیں کر رہی ہے اس پہ لکھا با رہا ہے سمتنگ منٹ رونگ پلیز ٹرائی اگین اچھا کیا آرہا ہے ریپیٹ کیجئے گا سمتنگ منٹ رونگ پلیز ٹرائی اگین اٹھ میں بھی پوسیبل کوئی نیٹ شو یا پھر کوئی اور ارر آرہا ہوں آپ ریفرش کیجئے گا کچھ دیر کے بعد آپ چیک کیجئے گا تو اپلوڈ ہو جائے گا آپ اٹینڈرز کسی بھی ٹائم کسی بھی کلاس کی لگا سکتے ہیں میں نے کوئی رسٹکشن نہیں لگائی ہے ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں سمیت جی ٹھیک ہو گیا جی باقی سب بتائیں باقی سب کلیئر ہے جی سب چلیں ٹھیک ہو گی کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ ایسی کٹیگری چیوز کریں جو آپ لئے بینیفیشل ہو جو مارکیٹ کے اندر جانب بہت زیادہ چل رہی ہے ایک دن آئے گا جب آپ اسی کٹیگری کو لے کے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد اپنا چینل بھی منٹیزیشن کروا چکے ہوں گے اور ارننگ سٹارٹ کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو اٹس ای لونٹرم پروسس جو کونٹینٹ آپ خود کریں گے اپنا کریں گے وہ ایک یونیک کونٹینٹ ہوگا اور اسی کو آپ لے کے جا کے کوئی آپ کو کوبیرٹ کلیم نہیں کر سکتا جب اب منٹیزیشن سٹارٹ ہو جائے گی تب آپ اس کا بڑا بینیفیٹ ہوگا آپ کا ایک نام بن جائے گا لوگ آپ کو جانیں گے پرچانیں گے آپ کی نام سے جانیں گے کہ یہ کون سا پرسن ہے اور یہ ہمیں نولیج ٹرانسفر کر رہا ہے نولیج ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے بڑا بینیفیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ ایسا چینل بنائے جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو لوگوں کو انفرمیشن ملے وہاں سے لوگ اس پر کام کر سکیں ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے جی وینڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ کل ہم دسکس کریں گے کچھ بھی دسکس کر لیں گے بلوگنگ شاپی فائی کچھ بھی ہم جانا وہ کوشش کریں گے کو دسکس کر لیں کیونکہ اب ہمارے لیکچرز کم جائے گے اور وینڈ اپ ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے کوشش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم جانا آپ کو گرڈ کرتے جائیں لیکچر ہے آج ہمارا 45th لیکچر تھا لیکچرز کی ریکارڈنگ پلیز پیس کریں گے میں نے شیئر کرتی تھی جی سی آر میں بھی اور فیس بک میں بھی میں نے بلکہ 3 لیکچرز کی جانا شیئر کرتی 42, 43 and 44 اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی ہیں یہ دیکھیں سر وہ ایک میل میں تینوں لیکس تینوں اپ لوڈ کر چکا تھا اور ابھی بس یہ ہی رہ گی آج کی کوئی انشاءاللہ شامدہ گل رہے گی چلیں ٹھیک ہے جی اپنے گربانوں کو خیار لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ پیس جی پاکگئے گا جی نمید ہی پاکگئے گا موسیقی